موسیقی 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 ایک بک نکال کے ریسپی پڑھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو کوکنگ آ جائے گی نوے آپ جب ایکسپیرمنٹ کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ نمک کتنا ڈالنا ہے اور اس میں مسالے کتنے ڈالنا ہے تو یہ ایکسپیرینس ہے نا وہ زندگی کی سب سے بیسٹ میں یہ کہوں گی آپ کو سیکھنے کا بہترین موقع دیتی اور جب آپ اس ایکسپیرینس پروسیڈر سے گزرتے ہیں تو آپ پرفیکٹ انسان بننا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے اندر میچیورٹی آ جاتی ہے سمجھداری آ جاتی ہے اٹھنا بیٹھنا بڑوں میں اور ان کی ریسپیکٹ کرنا بہت ساری چیزیں آپ کچھ لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کیسے تھے تو یہ ایک پرفیکٹ میں یہ کہوں گی کہ آپ کی اگر اپنے آپ کو زندگی میں پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں سے ملے بہت سارے لوگ ہیں پڑے لکھے ہیں بہت نولیج رکھتے ہیں بڑوں میں بیٹھے پہلے لوگ جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بڑی بڑی جو ان کی بیٹھ کے ہوتی تھی تو اس میں بچے دیکھتے تھے کہ بڑے کے آنے سے سب کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں اور میں کل ایک ابھی یہ تو روٹین کے مطابق دیکھتی ہوں کہ باپ جو ہے نا بیگ آگے دو رکھے میں پیچھے بیٹا اس سے پیچھے بیٹی اور کافی ان کی بیچارے کی تھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسا بھی باپ وہ باپ تو بہت پیارا لگتا ہے نا ان کے بابا اپنے بابا کی ساتھ بچے جائے دے پھر بڑے ہو کہ یہ ہی بچے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے تو یہ جو تمام لمحات ہے میں میری اوبزوریشن دنیا سے بہت کچھ مجھے ملتی ہے اور میں دنیا سے بہت کچھ سیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں سے ملتی ہوں ڈیفرنٹ مینٹلیٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بس میرے ایکسپیرینس میں میں ایک چیز دیکھی کہ دنیا میں ہمیشہ ایک چیز سب کے فوکس میں کہ سب اچھا ملتا رہے برا کبھی ہی نہ ملے اور یاد رکھئے گا کہ اللہ پاک ہمیں دکھ دے کے بھی بتاتا ہے کہ سکھ کیا ہے اگر وہ سارے سکھ دینے لگ جائے تو دکھ کیسے معلوم ہوگی ہمیں اس کی یوں کہوں گی کہ سکھ کی ویلیو نہیں معلوم ہوگی تو زندگی میں دکھ کو بھی مینٹلی پرپیر آ کریں اچھے برے لوگ ملتے ہیں ہمیشہ ہر کسی سے اتنا امید مت باندیا کریں کہ بات میں آپ کو ڈیسارڈ ہونا پڑے لیٹس سی یہ تو میں ایسے ہی آپ سے جو دنیا کی روٹین کے مطابق جو بیہیو ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہوں کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس کے ساتھ اور یہ میں ہمیشہ ایک ذہن میں سوچا ہوا ہے کبھی بھی کہ میرے رب نے اگر مجھے بہت کچھ نوازا ہے تو دکھ بھی میرے نصیب میں کہیں نہ کہیں ہوں گے اور اس کو بھی مجھے اسی طرح اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھنا ہے نہ صرف اس دکھ کو لے کے میں بیٹھ جاؤں اور اللہ پاک کی سو نعمتوں میں اگر مجھے دس نہیں ملی نعمت تو میں نوے پرسنٹ نعمتوں کو ٹھکرا دوں ایسا نہیں ہے جو اللہ پاک نے بہت ساری دی ہیں ان کا شکر کریں میبا یہاں لے کے چھوٹی چھوٹی چھوٹ بھکو لے تب بریک کے بعد مچے میں عورت مجھے دوسارت مجھے دوسرے نمی کسی مجھے دوسرے میں سے ہرہے مجھے دوسرے ایک بار پر خوش نعم دیتی گھو clarاخ بھی gamme اور ایسیل ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ ہوتا ہے مجھے دوسرے اپس دوسرے دے سکے اور لیٹسی ڈے بائی ڈے آپ نے دیکھو گا ہمارا جو ٹیکنالوجی میں ہم جیسے جیسے داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہمارا سب سے زیادہ جو ہے افکرس آئی سیٹ کا کام بہت زیادہ ہے یعنی کہ ہم لوگوں کے آنکھوں میں ایک ویوز لگتی ہیں لائک کمپیوٹر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آفیسز میں جاپ کرتے ہیں اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ پیپر پر لکھنے کا زیادہ ہوتا تھا لیکن اب ساری چیزیں وہ پرنٹر اور اور اس طرح ان چیزوں میں چلی گئیں گے کنورڈ ہو چکی ہیں تو ہمارا آنکھوں کی جو ہے نا وہ موبائل آپ نے دیکھا ہوگا جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہے تو موبائل ایسے بیٹھ کتنا نیرسٹ کبھی اپنے پیٹ پر رکھ کے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے ان کی ویوز جو ہیں الیکٹرونکس ویوز ہمارے ہٹ کرتی ہیں اور بچوں کی آئیس بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں آج ہم پر اس ٹاپک پر بات کریں گے تو آپ ضر جوڈیس پروگرام کو دیکھیں گا بہتی سینئر ہربلسٹ یہاں پر موجود ہیں تو میں ملواتی ہوں ماشاءاللہ زبردست باڈی بلڈر بھی ہیں ان کی پرسنیلٹی دیکھ کے آپ دیکھے گا انہوں نے سب زیادہ اپنے آپ کو فٹ کیا ہوئے تو لیٹس سی ہم ملواتے محمد عمران صاحب سے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کتنا سارا تام جھام لگا میں دیکھ رہی ہوں اور کافی کام کی چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں پر پستہ بادام مکانے مصری دکھنی مرچیں کلونجی چار مغز او مائی گاڈ یہ تو بہت فائدہ مند چیزیں ہیں بلکل بلکل آج جو ہم بات کر رہے ہیں نظر کی کمزوری کے اوپر تو اس کے اوپر جو جو آنکھوں سے لیٹس جتنی بھی معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے اور اس کے لیے پھر ہم نسخہ جاتے بتائیں جوڑا سب پہلے میں چاہوں گی کہ آنکھوں کی پوبلمز ریزن آف بلکل کو پوبلمز ہو یہ کہہ ستے اور اس کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں جو آنکھوں میں جاتی ہیں جیسے پانی نکلنہ بہنگا پن بھی آ جاتا ہے آنکھیں دکھتی بھی بہت ہیں جلن بہت کرتی ہیں کم کم نظر آتا ہے دور کا نیجا یہ ساری چیزیں بھی بیٹی ہے دور کی نظر بھی کریب کی نظر یا پر جن کے آنکھوں سے پانی بیتا ہو یا پر جن کے آنکھوں میں ریڈ اگر وہ بائل چلا رہے ہیں یا پر موسم کی چینجنگ آگے تو ان کی آنکھیں ڈرائنس یا پر ریڈیش یہ چیزیں ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں ریمیڈی بتاؤں گا اور دوسرا آپ کے نظر کی کموری اس کے لیے بھی بتائیں گے اور سب سے مین چیز تو دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے بچے پڑ رہے ہیں تو لیٹ کے لیٹ کے اس پر آپ کی آنکھوں پر زنگل گے پر لائٹ کو بڑے غور سے دیکھنا ہے کبھیوٹر فرصیل کی کم کروں گے اور س 멋있ر ملک کے لیٹ کے رہے ہیں چیز دیکھوں گے از ب نہیں آج کبھیوٹر دیکھیں ڈرائی چیزیں تو م serving alright آپ نے اپکی ملک سنکون ٹھے ٹھے ہیں معلوم ٹھے ہیں اسے کمپی کوتر یقین جוא رای ہیں اور وہ سو profesional فرور چلی سنگرام کارک مٹی لاکب ککے حمل کا رای ہے لکھے کونکہ participants لگاparty ہمارے کمپراک اگر رات کو ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس سے بھی لائٹے پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو بڑے غور سے پڑھنا غور سے یعنی کہ دینے پہ زیادہ لوڈ ڈالنے سے آپ کی آنکھیں کمرور ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر جس ایج میں جیسے کہ مثال کے طور پہ 18 سے 23 سال کی ایج ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ بچے موبائل کا استعمال بلکہ آج کل تو آپ کو بتے کہ دس سال کا بچے وہ بھی موبائل ڈیوز کر رہے ہیں بلکہ دس سال کیوں کہیں سر ارے دو دو سال کے بچوں کے آپ کو اور ایک سکنڈ دے لو چیتے مرتے ہیں کیونکہ وہ مائے آپ کو سیف کرنے کے لیے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے بچوں کو موبائل دے چھپ رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے تو پوچھ اب دیتے ہیں تو اس سے ان کے اوپر گلت اثرات پڑھتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا جی ناظرین میں ہماری در میں ایک کالر ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو سوری اصل میں آپ کا کال جو میں نہیں لے پائی کیونکہ ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے تو ناظرین جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا ہے ان سب سے یہ کہوں گی کہ جن کے بچوں کی کم عمری میں آئی سیٹ کمزور ہو جاتی ہے افکورس وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے ان کو گلاس ہے کیونکہ زیادہ پریشن پڑھتا ہے نا آئی سکی اوپر تو اور شرم کے بارے بچہ نہ لگا رہا ہو یا آپ کو نہیں پتا وہ آنکھوں چھلی ہو بلک بورڈ کو دیکھ رہا ہو اور اس کو بتانا نہیں آتا ہو کچھ ٹیچر کو نہیں معلوم ہو تو بیک سیٹ پہ بھیج جاتی ہیں بچوں کو اب ان کو نظر نہیں آتا ان کو بتانا نہیں آتا کہ اس کا سولوشن ان کے پاس کیا ہے تو اپنے بچوں کی نظر کا ضرور ان سے پوچھا کریں تو امران صاحب ایک بار پھر میں پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر بچے جو چھوٹے ہوتے وہ بتانا نہیں پاتے کہ ہمارا کیا آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لئے تو آپ ٹیسٹ کروائیں اگر ان کی نظر کمزور ہے بیسے بھی جو ہے نا آج کل اگر بیسے تو ان کی ٹیچر اگر بچہ پڑھ نہیں پا رہا دور اس کو بیٹھایا ہوتا ہے جن کی نظر کمزور ان کو قریب بیٹھائیں قریب بھی پھر ان کو صاف دین دیکھ رہا ہو تو سمجھے ان کی نظر کمزور ہے تو پھر اس پر غور کریں آپ پہلے تو آپ ان کا ٹیسٹ کروائیں وقتی طور پر ان کو گلاسیز لگوائیں تاکہ آگے ان کی مزید نظر کمزور نہ ہو وقتی طور پر ان کی آپ گلاسیز لگوائیں پھر اس کے بعد جو میں ایک ٹیچ میں نسخہ بتا رہا ہوں ریمیڈی بتا رہا ہوں یہ نسخہ جو ہے یہ قدیم مطلب ٹیپ کی جو برانی کتابیں ان میں آپ کو یہ نسخہ ملے گا اور بہت ہی ایک نایاب نسخہ ہے اور دوسرا جو ہے اس میں تقریباً چھ مہینے کچھ لوگوں کو چھ مہینے کے استعمال سے چشمہ اتر گیا ہے یعنی کہ چشمہ کی عادت ہی ختم ہو ریلی؟ بالکل ایسا نسخہ ہے یہ کہ اس سے استعمال سے مسلسل استعمال سے جو ہے آپ چشمہ کی عادت کو عادت سے جان چھوڑا سکتے ہیں واہ میں تو یہ کہوں گی ناظرین آپ لوگ پیپر پین لے کے بیٹھ جائیں فوراں اس سے پہلے کہ محمد عمران صاحب اپنا یہ خاص ریمیڈی بتائیں اور اس ریمیڈی کو آپ مس کر جائیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے جب تک تھوڑی سی ہم بات کرتے پھر ہم اپنے نسخے کی طرف چلیں گے اچھا جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کم سے کم جتنی ڈیوریشن میں ان کی آئی سیڈ جانے میں ٹائم لگا ہے تو آنے میں بھی ٹائم لگتا دیکھیں بعضوں کا جو ہے جن کی جیسے نویت ہوں جس قسم کا نمبر ان کو لگتا ہے آہاں ٹھیک 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 پھر بعضوں کا جو ہے ایسا 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 استعمال سے ان کے نظر میں بہتری آتی ہے ان کا جو نمبر ہے وہ بہتری کی طرف جہاں رہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تین مہینے میں چار مہینے میں آپ کہیں گے جی مہینے میں چشمہ ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا اس میں چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس میں آٹھ مہینے اس کا نقصان نہیں ہے یعنی کچھ ایسی ریمیڈی ہوتے ہیں جس کے مستحل استعمال سے آپ کہیں گے جی اس کے زیادہ استعمال سے مجھے کوئی نقصان اس کا نقصان نہیں ہے یہ تو ایک قسم کی زیادہ ہیں ڈرائی فروٹ سے اس میں اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ ویسے بھی ایسی کسی بھی نقصان نہیں ہے بے اشک چلے ہم اپنی ریمیڈ کی جانب چلتے ہیں جی پہلی ریمیڈی کونسی جو آپ بتایا ہے اس میں چشمہ توڑ جائیں چشمہ توڑ چشمہ توڑ نسخہ آپ کو معتایں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے لے نا ہے سونف سونف آپ نے لے نی ہے بغیر کلر والی آج کل سونف جو ایسی کلر والی بغیر کلر والی آپ نے لے نا ہے سونف جس کو بادھیان بھی کتے ہیں اور وڈف بھی کتے ہیں اور اس کے لئے پشٹوں میں اس کو کاغا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نام میں نے اس لئے بتایا کہ تاکہ کوئی اگر کسی بھی جگہ پر ہے تو وہاں کے پنس سال انہی کی زبان سمجھ لیں تو اسی لئے انہی کی زبان میں ان کو آپ سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے تو سوف لینے آپ نے پچاس گرام اس کے بعد اس میں لینے آپ نے مغز بادام مغز بادام کوشش کیجئے گا کہ ایرانی یا کنداری لیجئے گا کیونکہ امریکن جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ افادیت کم ہوتے اس کے اندر تیل جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے تو یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں کلونجی کلونجی بھی آپ نے لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے اور اس میں دکنی مرچ جو ہے آپ نے دس گرام رکھنا ہے کیونکہ کچھ بچے کھا نہیں پاتے ہیں زیادہ مقدار میں اگر ڈالو تو وہ کھا نہیں پاتے ہیں ٹھیک ہے تو دکنی مرچ سفید مرچ ہوتی ہے مطبق گول کالی مرچ کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن ہوتی ہے سفید ہے تو یہ آپ نے لینا ہے دس گرام اور اس میں یہ ہے برگن نرمس برگن نرمس جو ہے نا یہ آپ نے لینا ہے بیس سے تیز گرام بیس سے تیز گرام برگن نرمس لینا ہے اب میں یہ جو چیزیں میں نے چھوڑی ہیں ان کی ابھی میں بتاؤں گا آپ کو یہ ہیں چار مغز ایک دو تین چار چار مغز الگ الگ میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ جب بھی لیں تو الگ الگ لیں کیونکہ اکثر ہم جب کسی کے پاس چار مغز لینے جاتے تو ان میں ہوتے دو مغزیں چار پورے نہیں ہوتے آپ نے لے چار مغز بیس چار مغز اس طریقے سے یہ ہے تربوس کا مغز مغز ڈفرنٹ ہے آپ سے ہوتے دیکھیں سب سے پہلے اس میں structure مغز سب سے پہلے تو میں آپ کو کھیرے کا مغز دیکھاؤں یہ ہے کھیرے کا مغز خیارین جس کو مغز خیارین بھی کہتے ہیں اور کھیرہ کا مغز چھلے ہوئے جو کھیرے کے جو بیج ہوتے ہیں چھلے ہوئے تو اس کو آپ نے لے دیکھنے ہے مغز خیارین تو یہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ہوں گے پھر اُس سے بڑے جو ہوں گے اسی کی طرح کا مغز تربوز یعنی کہ تربوز کے بیچ innych تو یہ اس کے بات یہ اس طرح ہوتا ہے اس سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں لمبائی مية اس کے بات آتا ہے مغز تربوز یعنی کہ تربوز کے بیچ کا مغز ٹھیک ہے تو اِن اَس سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیںinton موٹے ہوتے ہیں اور اس سے بھی موٹا مغز قدو مغز قدو پمکن سیٹ اس کے جو بیج کا مغز ہوتا ہے وہ ڈالیں یعنی یہ ساری چیزیں ملا کے آپ نے پچاس گرام ڈالیں مکس کر کے پچاس گرام اب میں نے یہ الگ الگ اس لیے رکھا کہ آپ کو آسانی ہو کبھی بھی آپ کسی پنسار کی شعب سے جا کے لیں تو ان سے کہیں کہ الگ الگ مجھے مغز دیں مکس ہوئے میں نہ دیں پھر اینڈ میں آپ نے یہ مصری ہے مصری آپ نے سب سے اینڈ میں ڈالنا ہے خاص بے ذائقہ اور شگر والے کیا کریں شگر والے نہ ڈالیں شگر والے مصری استعمال نہ کریں مصری نہ ڈالیں بغیر مصری کے وہ استعمال کر سکتے ہیں گھڑ ڈال سکتے توڑا گھڑ بھی نہیں ڈال سکتے تو یہ اسی طرف ہی کا وہ استعمال کریں اور پانچ سے بارہ سال کے بچے پانچ سے بارہ سال کے بچے جو ہے نا ہاف ٹی سپون دن میں ایک مرتبہ ایک کب توت کے ساتھ ہاف ٹی سپون بڑوں کے لئے بارہ سال سے اٹھارہ سال تک ہی جو ایج ہوتی ہے اس میں ایک ٹی سپون صبح شام لینا ہے صبح شام ایک کب دودھ کے ساتھ پھر اس کے بعد والی ایج جو ہیں یعنی اٹھارہ سال شکر والے ون ٹیبل سپون صبح شام صبح نہار مو لینا ہے شام کو اثر کے بعد لینا ہے مو میں ڈال کے تین بار یاللہ شافی یاللہ کافی پڑھ کر ایک کب دودھ پینے ہیں کنٹینی اس کو استعمال کریں کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے جہاں آپ کو لگے گے میری نظر ٹھیک ہوگی تو مجھے بھی دعائیں کیجئے گا اور صاحبی کو بھی کیجئے گا اے اللہ مرتبہ دوار سے نہیں جی ناظرین اب ماشرال اتنا زبردست انہوں نے نسخہ بتایا اور یہ ریمیڈی آپ یومرس بھی ٹرائی آٹھوم بکوز ہر چیز جو ہے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ کلیر اور جاکے کسی پن ساری کے پاس ہیں اور جتنے انگریڈینس انہوں نے بتایا ہے چار مغز ہے کلونجی ہے سوف ہے دکھنی مرچیں ہیں اور مصری ہے تو یہ سارے باقی چار مغز میں سب کے آپ کو پتا ہے کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے آپ جائیں لیں اور اس کو گھر میں گرینڈ کیجئے گا اور اس کو آپ صبح اور شام جو ہے نیم گرم دودھ سے لیں انشاءاللہ تعالی چھ مہینے کے اندر گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چشموں سے بلکل اس کے پہ جائیں گے کہ آپ ضرورت نہیں ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ جن کی نظریں اللہ نہ کرے خراب ہیں اور اگر ان کو پابلم ہے تو you must be try because میں یہ کہوں گی کہ بیسے بھی یہ ڈائیٹ کے طور پر نیوٹریشن والیو بھی آپ کو دے گی کیوں کیا کہتے ہیں صحیح کہہ رہی ہوں میں بلکل بلکل یہی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو آپ کے بوڈی کے اندر جس چیزوں کی کمی کی وجہ سے آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہو اس کو بھی بوسٹ اپ کرے گی بلکل بلکل کرے گی اچھا جی ہم لوگ بات کریں آنکھوں کی بیماری کی اور اچھا آنکھوں میں اکثر آپ نے کہا کہ ریڈیش پن ہوتا ہے اور سوک جاتی ہے یہ کیا ہے دیکھیں ٹرائنس بھی آرہی ہوتی ہیں اس میں اور آنکھیں لال بھی ہو رہی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو خارش ہو رہی ہوتی ہیں بہت آنکھیں ہیں اکثر مطلب ہر وقت خارش لیتی ہے پریشان لیتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے آپ نے یہ ریڈی جو ہے یہ استعمال کرنا ہے اس میں یہ ہے گولے منڈی ٹھیک ہے گولے منڈی منڈی کہ دیں یا منڈی کہ دیں ٹھیک ہے تو گولے منڈی آپ نے یہ گول گل دانے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے لینے ہیں پچاس گرام ٹھیک ہے گولے منڈی پچاس گرام اور دنیا خوشک دنیا خوشک پچاس گرام لینا ہے اور مصری بھی اس میں آپ نے پچاس گرام لینا ہے اس پلیٹ کو آپ میں ناظرین سے بات کرتی ہے تو پلیٹ کو چینج کر رہا اپنی طرف رکھیں ناظرین آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں محمد عمران صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں آپ آج کا جو ٹاپک سپیشلی ہے وہ آنکھوں کی بیماری سے ریلیونٹ ہے یعنی آپ کی نظر کمزور ہے آپ کی نظر دور کی کمزور ہے یا قریب کی تو اس کیلئے ہم ریمیڈیز ہیں جی بلکل دیکھیں جن کے آنکھوں سے پانی آتا ہو بہت زیادہ پانی نکلتا ہو خارش ہوتی ہو یا ریڈش ریتی ہو تو اس کیلئے یہ ریمیڈی ہے ٹرائنس ہو رہی ہو نا آنکھوں پر تو اس کیلئے بیش لئے اس کیلئے آپ نے گلے منڈی گلے منڈی پچاس گرام اور دھنیا خوشک سکھاوت دھنیا یہ بھی پچاس گرام اور مصری بھی پچاس گرام ٹھیک ہے یہ تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے پیس کر باریک پورٹر بنانے اور ایک چمچ صبح نہار مو لینے اور ایک چمچ شام کو اثر کے بعد لینے ایک کپ دودھ یا پانی کے ساتھ اگر دودھ نو پانی سے بھی لے سکتے ہیں کیا بات ہے زبردست اور یہ ان لوگوں کے لئے بھی بتائے جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو بچارے بہت زیادہ تکلیب ہیں اچھا ایک ریمیڈی اور ہے جو بچوں کی آئیشت کلیب ہیں جب تک ہم یہ شیف توریا پلیٹ میں آپ سے بات کرنا چاہے ہوں جو بچے جو پیرنٹس آپ نے بچوں کی آئیشت کیلئے بڑے پریشان ہیں اور چھتی چھتی امرنوں ہیں تو بڑے بڑے گلاسز لگوا دیتے ہیں تو ان کے لئے ہوم ریمیڈی ہے بچوں کیلئے بچوں کیلئے بچوں کی نشنومہ کیلئے آئیشت کیلئی ہے ٹھیک ہے جو بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں ان کے اندر ویٹامین کی کمی ہو رہی ہوتی ہے یا پھر ان کی ہٹیاں گم زور ہو رہی ہوتی ہے یا وہ گروت نہیں کر رہے ہوتے بچے تو اس کے لیے باشت ہے تو اس میں بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو اکثر گھروں میں ملیاتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سنگاڑا خوشک سوکے وے سنگاڑا جس کا آج کل سیزن بھی ہے آج کل آپ کو ٹھیلوں میں ملیں گے تازے تازے تو آپ نے لینا ہے لوگ کے ایک اندر سے چطے ہیں وہ رہے لہے cognی کرے ہیں بہر سے کتنے بھی ٹھوٹرے ہو کالے ہو لیکن اندر جب آپ ان کے باہthen کو کہے بہت بó ہے مجھے تو بہت سے ٹیسٹ پول ہوتا ہے در دور سے پہ تو یہ سنگاڑا ٹھوٹرز پڑا ہے ہو چیزے پڑا اس میں آپ کو گلاب پھول لکھ آλέ ہے کچھ لوگ کچھے گھر میں لیا کے اور اس کو بوائل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا سفور بنا کے بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ لینے آپ نے سنگاڑا خوش جو ہے نا آپ نے 50 گرام لیا ہے اس کے بعد اس میں ہے پھول مکھانے پاپکو نہیں سمجھنے اس کو پھول مکھانے یہ اکسر پنجیری میں بھی لوگ ڈالتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھول مکھانے بھی آپ نے لینے ہیں پھول مکھانے اس میں لینے ہیں پچیس گرام ٹوانٹی فائی گرام ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے گون چھلا گون پھولائی بھی کہتے ہیں اس کو گون چھلا بھی کہتے ہیں گون کتیر آپ سنواتا تھا وہ نہیں آلگ ہے وہ آلگ ہے گون کیکر بھی ہو چھے کسن ہے گون کیکر ہے گون پھولائی ہے پھر آپ کی یہ گون چھلا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے وہ جو درخت میں سے نکلتی ہے اسے چیڑ کہتے ہیں چیڑ یہ نہیں ہے اچھا ہی چیڑ ہے آہوکے دیکھا آج بندی کی جو لگے ہیں وہ اس کو یہ گون نکل تھی چیڑ ٹھیک 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 ہے یہ بھی اصل کولیٹی کا ہی ہے مجھے یہ نہیں کیجئے کہ میرا کل میں میرے پاس آچا دو مہینے میں آپ کو میرے پاس دو مہینے میں آپ کو میرے پاس بیاری لس ملا دوں گا ماشاء اللہ سے آپ کو نولیج جا دہا ہے کافی چیزیں تو آپ اسی کہ دیتی ہے یہ چیزیں آئی میں جب کھولا تو آپ نے کہا کہ یہ وہ ہے یہ وہ ہے میں نے کہا کافی نوڑیاں نہیں آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھوڑا وہ آپ لوگوں سے ہم سے ہو رہتے ہیں کمیونکیشن میں نا تو جو کرتے وہ یاد رہتا ہے اور یہ ہر میں کہتے ہوں ہر خاتون کو ان تمام حرب کی سکھی میتھی ہو گئی رائے میتھی دانا کلونجی اجوائن ان سب کی نوڑیج ان کی افادیت مالور یہ کچن میں ہر وقت ہونی چاہیے شہد سفیج سرکہ یہ سب سونف یہ ایسی چیزیں ہیں جو واقعی میں ہیں آپ ہرا پودینے کو سکھا کے پہلے سے دھولیں اور گھر میں سکھا کے رکھیں کبھی اللہ نے کسی کے موشن لگ جائے بلکل موشن ہوتے ہیں آپ اس کے اندر ایک پیاز کا ٹکڑا اور چند ڈنڈیاں اس کی ڈالیں پودینے کی اور اس طرح یہ ہے کہ یہ چیزیں گھر میں ہونی چاہیے میں تو یہ سمجھ سے کہتے ہوں کہ ہونے چاہیے ہم لوگ چلتے ہیں آپ بتا رہتے ہیں نیوٹریشن ویلیو کی اچھا دیکھیں پھر میں دوبارہ سے بتا دوں آسٹو کہ اس میں لینا ہے سنگاڑا سوکے وے پچاس گرام پھول مکھانے پچیس گرام اور چیڑ جس کو چیڑ بھی کہتے ہیں گونچلہ بھی کہتے ہیں گون پھولائی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں مغز بنولا جس کو مغز پمپا دانا بھی کہتے ہیں تو یہ کپاس کے بیچ بھی کلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کے کسی بھی قسم کی ریکاوری کے لیے یعنی کہ جس چیز کی بوڑی کے اندر اگر ویٹامین اور مننیلز کی کمی ہو رہی ہو تو اس کو پورا کرنے کی بھی تو یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے پھر مغز پستا مغز پستا پستے کے بیچ یہ تو کومنسی چیز ہے تو یہ بھی آپ نے لینا ہے پچاس گرام اچھے یہ جو چیز ہے یہ ہے بمبو شوٹ پوڑر بانس کی جڑ کا پوڑر بانس کی جڑ کا پوڑر بھی اچھے بانس کی جڑ کا پوڑر بانس کی جڑ کا پوڑر попورڑر بانس کی جڑ کا پوڑر اچھے وہ خودہ سيرے وہ کی بکس ہونے جو بانس کی جڑ کا پوڑر اور آپ نے آپ بے کیë嘛 sky دیست کیا کیا اس پوڑی مسری اس پروڑی ساکے کو فوڑی آیا یہ پلیٹ کمپلیٹ ہوگی تو یہ اس میں بادام بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بادام بھی پچاس گرام اس میں ڈال نہیں ہے ایڈ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ملکل تو یہ ساری چیزوں کو پیس کر مطلب یہ کہ اپنے صاحب سے حسب زائی کیا جتنا ملانا چاہے جتنا میٹھا کرنا چاہے وہ جتنا میٹھا آپ اس کو اس کے انر ملا کے استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی اس تیرہ جو ایک گلاس دوت لے اس میں ایک چمچ ملا کے صبح شام اچھا عمر کے لیاس میں بتا دوں آپ کو کہ عمر کے لیاسے اگر پانچ سے بارہ سال کیے جائے جائے تو پھر اس کی ہاف ٹی سپون تو ٹیم لے سکتے ہیں ایک کب دودھ میں ملا کے بھی لے سکتے ہیں یا پھر اگر بچہ دودھ پھر اس کے انر ملا کے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز کوئی بھی دودھ اگر بچہ جو ہے نا یا بچے کا کوئی منتصن مشروپ اس میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پانچ سے بارہ سال کے بچوں کے لیے ہاف ٹی سپون ہے بارہ سال سے اٹھارہ سال تک کے لیے فر ون ٹی سپون ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ٹیم بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ صبح اور شام دو ٹیم لے اور بارہ سے اٹھارہ سال والوں کو ون ٹی سپون دو ٹیم دے نے پھر اس کے بعد والے بھی use کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افک نہیں ہے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے ہمارے نیوٹریشن والیو کے بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے اندر ویکنسوں کو انتظار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں لیکن میرے خان میں نورمل لوگ بھی اس کو use کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر ہی کمزوریاں پیدا فائدہ ہی فائدہ بچوں کو بچوں کو جو ہے ابھی میں اپنے ویسے میرا ایک بیٹا ہے تو میں اس کو بیسے بھی استعمال کرتے ہیں جیسے یہ ٹھنڈ کا موسم آتے ہیں تو پھر میں اور بھی چیزیں بناتا ہوں گرم گرمی کے لحاظ سے ٹھنڈ کے لحاظ سے جو ہے پھر اس میں ڈرائی فروٹس بغیرہ پھر وہ گوڑ میں بناتے ہیں اوکے گوڑ بھی گرم ہو بچوں کے لحاظ سے بناتے ہیں اس پر بھی ہم کریں گے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک مٹھائی ہم لوگ بنائیں ہاں پر جو پوری سردیوں میں بچوں کو نیوٹریشن والیو ان کی پوری کریں بلکہ عام انسان بھی اس کو انٹیک کریں اور اکسر میں نے دیکھا ہے بہت ایزی اسو جن ایک بچی نے لڈو بنایتے ہیں اس کے چنے سوکھے چنے جو بھار کے چنے نہیں ہوتے اس کے چھلکے اتار کے اس نے بہت زبردست دیسی گھی میں انہوں نے لڈو بنایتے ہیں بلکہ اب دیکھیں ہلسی کے بھی لڈو بنتے ہیں اب آپ دیکھیں سب سے کوئی چیز نہیں بنا سکتے ہیں تل کے لڈو کے بڑے لڈو سلام جی کون ہے کہاں سے میں میں ہی سوابی سے بول لے سبی بھائی میں ہی سوابی سے اورے بھائی کے پی کے سے کیسے ہیں آپ کی کے نام کیا آپ کا روزیا ناز روزیا ناز روزیا ناز جی کیسا موسم ہے آپ کے کے پی کے میں بہت خوبصورت اچھا آپ کی طرح سوابی کا بڑی خوبصورت چگہ ہے الحمدللہ میرے نامیں سبی اور وہاں ہیں سوابی اب کیا کیا جائے اس سے ہاتھنا چاہیے آپ بتائیں کیسے کہ محمد ابنان صاحب بھاربلسٹ موجود ہے کوئی سوال کرنا ہے میری بہن اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو آنکھوں کے بارے میں بتائیں بالوں کے بارے میں بتا دیں آپ کے بالوں میں کیا پربلم ہے خوشکی ہے کیا پربلم ہے بال گرتے ہیں دو بچیا ہے ایک ساتھ سال کی ہے دو چیہ سال کی ہے ان کی بھی بال گرتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری اچھا چلیں ہمارے ساتھ ہی رہنے یعنی کہ پروگرام دیکھتی رہیں تھوڑی در میں ہم ابھی بریک لیں گے بریک کے بعد اس کا آنسر ہم جواب دیں گے بہت شکریہ آپ نے کال کی ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا یہاں لیں گے بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ محمد عمران سب کے ساتھ محمد عمران سب کے ساتھ اور ہمارے درمین کالر تھی انہوں نے اپنا مسئلہ یہ بتایا کہ ان کی دو بچیاں ہیں اور دونوں کے بال جھڑتے ہیں اور ان کے اپنے بال بھی جھڑتے ہیں لیکن مجھے بڑی حیران کن یہ لگا کیونکہ وہاں کا پانی جو ہے اسلام آباد کا یا کے پی کے مختلف میں یہ کہوں گی کہ لیکن ان کا پانی بڑا زبرد سا اس جگہ کا لیکن بال نہیں گرنے چاہیے لیکن اوے میں بھی کچھ موسم کی تبدیلیاں افیکٹڈ ہوتی ہیں تو امران صاحب کے پاس ایک بار پھر ویلکم آپ کو اور بتائیے ان کے بال جھڑنے کا پروبلم کیسے سال ہوگا دیکھیں پہلے تو جو ان کے بچے پانک سال اور چھ سال کی ہیں چھ سال اور سات سال کچھ اسی طرح چھ سال اور سات سال والے جو بچے ہیں ان کے لیے پہلے ایک میں اوائل بتاؤں گا وہ آپ نے استعمال کرانا ہے اس کے لیے ایک تو کوکونٹ اوائل لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے کسٹر آئیل کسٹر آئل یہ بھی آپ نے کسٹر آئیل کسٹر آئل تیل کا تیل سفید تیل ہوتے ہیں اس کا تیل تو آپ نے آپ نے آدھا پاو لینا ہے ان تینوں کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں ایک چوٹا چای والا ٹی سپون ہوتا ہے سورما لینا ہے کمپنیز کے سرما نہیں ڈالنا جو پانسار کی شاپ سے سرما ملیاتا ہے سرما اس کو اچھی طرح پیچ کر وہ ملانا ہے تو یہ آپ نے لگا ہے اور اگر تارٹ کی بوری لیکن وہ ملے گا نہیں انکو پھر صرف یہ سرما ملان ہے یہ بہت ہے نی وہ بھی تو بتاتے ہیں ناریل کی چھال کو بھی پیچ کر ڈال سکتے ہیں جلا کے وہ زیادہ بہتر ہوگا ناریل کی چھال اوپر کی چھال ہوگی ہے یہ مل جائے کہ جو بال لما ہوتے ہیں اس کو جو 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 جلا کر راک ہو جو جو بنا کے ہوں بھی آپ لے سکتے ہیں ایک چمچ بہترین ہوگا تو یہ آپ نے مکس کر کے ساری چیزوں کو آپ نے بالوں پر ان کے لگا ہے بیسے تو جڑوں پر یہاں پر کرے روٹس چو پر بالکل اندر اسکین کو پر ملکل جڑوں پر جڑے ہیں اس پر آپ نے اچھی طرح مساج کر کے چھوڑ دے ہیں مطلب رات کو لگا کے سبح دو لے بہترین ہوگا تو یہ آپ نے کرنا ہے اور بڑوں کے لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو ان کے لئے تھوڑی ریمیڈی لمبی ہے اس میں دیکھیں ایک تو ناریل کا تیل 120 امیل کلونجی کا تیل 120 امیل اور آرنیکا اوائل آرنیکا اوائل کمپنی کا آتا ہے میں سبجھی آرمی والوں کا اوائل آرنیکا اوائل وہ ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا آرنیکا اوائل لیں 120 امیل ٹھیک ہے اور روغن بیغ پرشوشا کتنا ٹپیکل نام ہے یعنی کہ پرشوشا اس کو ہنسراج بھی کہتے ہیں اچھا بھی جا آسان کریں ہنسراج کی جڑ کا تیل اوکے تو وہ آپ نے لینے 60 امیل اور روغن بیغ برہمی بوٹی برہمی بوٹی کی جڑ کا تیل آبا سوئیے اتنے مشکل مشکل رہے ہیں نام ہے نام ہے نام ہے ہمیں سمجھے برہمی بوٹی کی جڑ کا تیل آپ نے 60 امیل لینے ہیں اور ان ساری چیزوں کو مکس کرنے ہیں سارے اویل کو مکس کرنے ہیں اس میں آپ نے ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ کلونجی یہ بھی اس میں ایڈ کرنے ہیں اور چھڑلا ایک بوٹی آتی ہے جس کو اشنا بھی کہتے ہیں پتھر کے پھول بھی کہتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ایک چمچ کے برابر ڈالنے پالچھڑ بھی ایک چمچ ڈالنے اور رتن جوت بھی ایک چمچ ڈالنے یہ ساری چیزوں کو آپ نے ایک جگہ بھگو کے رکھنا ہے اور تقریباً پہلے تو آپ نے اس کو چوبیس گھنٹے تک بھگو کے رکھنا ہے پھر اس کو آپ نے چولے پر رکھ کے ایک مطلب اتنا اس کو پکائیں کہ اس کا جو جڑی بھٹیوں کا رس ہے وہ اویل کے اندر آ جائے یعنی کہ تقریباً اس کو آپ دس منت تک پکائیں پکانے کے بعد اس کو آپ چھان کر کسی بھی بوٹل میں فل کر کے رکھ دیں اور ڈیلی آپ رات کو لگا کے صبح دولیں یا پھر صبح لگا کے رات کو دولیں تین دن بھی یہ اویل بھالوں میں لگا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس کو کنٹینی استعمال کر سکتے ہیں زبردست اوٹسٹینڈنگ آپ نے بہت اچھا بتایا اچھا ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پتہ نہیں اویل کی بوٹلز لے کر آئیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں ابھی یہ بتائیں گے انہوں نے کچھ بوٹلز لے کر رہے ہیں اس کا بھی بتائیں گا جن کی پلکیں ہیں اور ہم بات کریں گے کہ یہ کون سا ماجیک ہونے والے کیونکہ ماشاء اللہ بہت ساری ہوم ریمیڈیز ہوئی ہیں تو امران صاحب بتائیں گے ہماری پلکیں جو ہیں وہ تھک اور خوبصورت گرے نا سٹرونگ رہے تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں یاس امران صاحب کیونکہ وہ آنکھوں پر بات ہو رہی تو تم نے کہا پلکیں بھی تو آنکھوں پر حصہ ہے نا دور ہے کچھ لوگوں کی پلکیں جہر جاتیں ہیں بالکل بالکل کچھ لوگوں کیا نہیں ایلالہ ایسی بھی ہوتا ہے یہ خوبصورتی ہے ایک سرسوں کا تیل ٹھیک ہے مسترڈ اوائل ہاف ٹی سپون آدھی چمچ سرسوں کا تیل دو چمچ اپنے کسٹر اوائل کسٹر اوائل تو یہ بھی دو چمچ اوائل مکس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی خالی مسکارے کی بوتل ہو خالی جو آپ کے کام کرنا ختم ہو اس کے اندر اس کو فیل کر کے رکھ لیں رکھنا کائیں جہاں آپ سوتے ہیں بیٹھ کے پاس کوئی ٹیبل لیمپ والی جگہ ہو وہاں پر رکھ دے تاکہ آپ کو یاد رہے ڈیلی رات نے آپ نے اس کو پلکوں میں لگا کے سو جانا ہے دیکھنے انشاءاللہ بیس دن کے اندر اپنی آنکھیں دیکھنا ہے آرے والاہ بیٹھ کرتا ہے اور گھنی دی کرتا ہے کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو ہم لوگ اس کی بات کریں آئی سیٹ کی بات کریں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں لاپروائی سے یا کس آئی دونوں کہ موتی آ جاتا ہے یہ بھی ایک پروبلم ہے اس پر بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ہمارے پرویمز ہوں گے اس پر بالوں پہ بھی ہوں گے اوکے نیکس ہم بالوں پہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ بلکل بلکل ہم اس پر بھی بات کریں گے اچھا جی بات کر رہے ہیں ہم آنکھوں کی پروبلم کی اور احتیاط اب ڈاک سب یہ بھی بتائیں گے صرف آپ یہ نہ ہو کہ آپ اپنا کام ویسے ہی روٹین کے مطابق کرتے رہیں اور کہیں کہ ہوم ریمیڈی آپ کی جو ہے وہ بڑی آپ کو فائدہ دے گی احتیاطی تہذبیر کیا کرنی پڑیں گی ہمیں افکورس ہم جیسے ریگولر لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور موبائل یوز کرتے ہوئے سو جاتے ہیں جیسے ڈاک سب نے کہا کہ لیٹ کے ڈائجس پڑھ رہے ہیں موبائل یوز کریں اور سب پہلے تو میرے خرم ہے یہ نیوز پیپر کا اتنا برا افریکٹ نہیں پڑتا تھا لیکن اس کے اندر سے نکلتی ہے ریز جو ہم کنٹینی اپنی آنکھوں کو بداؤٹ جبکائے اور کئی کئی گھنٹوں تک پوری پوری موویز دیکھ رہے ہوں گے کمپیوٹر پر ڈرگ ہم لگاتار کام کرے ہیں ہم لگو ہم لگو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ہٹنا بھی ضروری ہے تو یہ بتائیں کہ کیا کیا چیزیں احتیاب کرنے چاہیے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کو ٹیلی ویجین دیکھ رہے ہیں تو آپ تقریباً پندرہ فوٹ کافتے یہ احتیاط ہے بچے بھی بلککو ٹی وی کے اندر غسر ہوتا ہے اسی ہی ہے نظر نہیں آرہا لوگ اسکرین ہے کمپیوٹر بہت قریب سے اور پھر ہم سب سے بڑی بیتیاتی کرتے ہیں بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی مطلب یہ کہ خوشی کے لیے کہ میں تھوڑا سا خاموش مطلب سکون میں مجھے سکون ملیا ہے بچے کو موبائل دے دیتے اور تم چھپ کر رہے ہو ہی لوگی صحیح کیا رہا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہے نا اب اس کو تو یوز کرنا نہیں ہاتا پھر جو ہے اول تو بچے کو دینے نہیں چاہے موبائل اگر دے بھی دیا تو اس کو بر یوز کرنا تو نہیں ہاتا بچے کو دیکھ رہے ہو بچے جو ہے اس طرح سے موبائل دیکھتے ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں بچے جو ہے نا دیکھتے ہو جاتے ہیں مطلب موائل ان کو پر گرتا ہے تو ان کو چھوڑ لگنے کا بھی خرشہ ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے میں ایک چیز دیکھتے ہوں کہ افکورس دیکھیں اتنی اللہ پاک یا ان کو اللہ محمد انسان کو اتنی ٹیلنٹ سے نواز ہے کہ دیکھیں کتنی دور سے ہم ہر پرسن سے کمینیکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا ریزہ نے اس کی ویوز ہے نا تو سوچیں کہ رات تو سوتے ہوئی ہماری باڈی پر کتنا ایفیکٹ کرتی ہوں گی تو رات کو خاص طور پر اسے ڈسکنیک کر کے سویا کریں کہ اس کے ویوز آپ کے دماغ اور کچھ لوگ تو پہلے سے ہوتا تھا بیڈ کے نیچے رکھے تکھیے کے نیچے رکھے سو رہے ہیں اور وہ وائبریٹ کرتا تھا پورا سر ہل جاتا تھا کہ کچھ بجا ہے تو لوگوں کو کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا اور اس سے بھی بہت سارے لوگ پرابلم کا شکار ہوئے ہیں سٹریس فور ہوئے ہیں اصل میں موبائل کو جو ہے اگر آپ آوٹ آف کنٹری میں جتنے بھی گھورے ہیں ہم سے زیادہ سمجھ دا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھتے ہیں اور اگر وہ خود بھی یوز کرتے ہیں تو صرف اور صرف جو ہے اپنے کام ہو یا کئی کال پہ کسی سے بات کرنی ہو یا مطلب اس کو کسی کام میں لہنو تب لیتے ہیں ایک ہم ہی کرتے ہیں اور میں 24 گھنٹے ہیں ہمارے ہم تو چوہیز گھنٹے ہیں ہر وہ کام پاس نے میرا ہے ٹھیک ہے ٹک ٹک بھی چل رہے ہیں سب کو چل رہے ہیں اس میں یونٹوک بھی چل رہے ہیں صحیح کیا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان دی ہے پھر اس کے لئے ہمارا جو صبح لیتے ہیں ہم لے اٹھے ہوتے ہوتے ہیں صبح آپ جلدی اٹھے ہیں راعت کو جلدی سویں جلدی اٹھیں۔ پہلی جو آپ سورج کی کرن دیکھنے ہیں۔ ہمارے زنبانے کالر ہیں۔ السلام علیکم اللہ اسلام جی مجھے انشاء ہم بات کریں ہرمشی حمد فرانس کی گانتے آپ کا مسئلہ کیا ہے جلدی پتائیں گے کوئی پر لائن پر ہائی دوش ہے گا ہائی دوش ہے اپنے بھتلی گئے کیا؟ ہائی دوش ہے روک سا بات کیجئے مجھے سمجھ میں نہیں ہے السلام علیکم ہائی دوش ہے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 53 ہے صرف بلیڈ پیشور کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور پروبلم بھی ہے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ آپ کی آواز سہی نہیں آرہی ہے؟ آپ کو مشکلہ کو نظر بھی ہے؟ ملکت سفت بسیارے جو میرے بہت بارے ہے؟ بلیڈ پیشور کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں؟ بہت سکت بھی کہی، میری بہر بہت سکت بھی آرہی نقل بہت سکت بھی آزد گا آپ کو رکر نہیں آ بالکاته ہیں، مدی از اکس 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 جنب کچھ کر رکھیں، اگر بیش تکردیڈ پیشور کا سکت بھی ہیں، بہت بری بلیڈ پیشور کیاuguی سونف اور دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں سونف اور سوکھا دھنیا یہ بھی آپ اس کے اندر مکس کر کے ہم وزن لے لیں تین چیزوں کو پیس کر آپ آدھی چمس شبہ شام کھائیں تو یہ کہ بلیڈ پیشر کی جو ٹیبلیٹ سے ان سے آپ بچ کے رہیں گے اسی سے آپ کا بلیڈ پیشر کنٹول میں واہ بزرگ دست تو یہ ہر بلیڈ طریقے سے آپ اپنے بلیڈ پیشر کو کنٹول کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اوکے اچھا جس طرح ہم لوگ آج اسپیشلی ہم نے ٹاپک رکھا ہے آئیس کے اوپر آنکھوں کی کمزوری اور رات میں ہم احتیاط کے طور پر بہت سارے آپ کے باتیں بتا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ لیٹ کے کبھی بھی کوئی بھی چیز نہ سٹڈی کریں نہ موبائل یوز کریں اور دوسرا ہے کہ رات کو ٹریبل نہ کیجئے گا کیونکہ جن لوگوں کی آئیسیٹ کمزور ہے ان کو سامنے سے جو ریفلیٹ کرتی ہے لائٹس وہ بہت تکلیف دیتی ہے وہ بلر کر جاتے اس ایکسیڈنٹ ہونے کا رجیل صبح اٹھ کے جو ہے آپ سب سے پہلی جو ہے نا ہریالی دیکھیں آئے 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 یعنی کہ ہریالی جتنی دور دورتے سمران صاحب خدا کو معنے ہم لوگ پہلا صبح اٹھ کے پہلے لوگ پڑھتے تھے اب اللہ کا نام لے کے پہلے پڑھتے تھے کلمہ پڑھتے آپ پہلے دیکھتے ہیں کس کس کے میسیج آئے ہم کوئی منسٹر ہیں اور ہمیں منسٹر بھی نہیں دیکھتے ہوں گے بھائی بتا نہیں کوئی ایک خپ ڈال دیا ہے لوگ سائکو ہو گئے بس وہ پہلے جو نا لوگ تلاوت کرتے تھے آج کل جو ہے موبائل پہلے لوگ تلاوت کیا پہلے لوگ اٹھتے تھے تو ان کے بچے سوتے تھے ان کے برابر پہلے ان کی فیسز دیکھتے تھے ان کو پیار کرتے تھے دعا دیتے تھے اسی طرح پیرنٹس اپنے بچوں سے وائیو میاں بیوی اس سب چیزیں اس موبائل نے فرش کریں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ جو ہےنا سب سے پہلے جا کے نماز پڑھیں صبح فجر کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہےنا آپ دونی تلاوت کریں اس کے بعد اگر آپ بھار نکل کے دور دور تک جتنی دور آپ کی نگاہیں جاتی ہیں ہریالی دیکھنے کے لئے تو وہ آپ کی نظر کے لئے بہت زبردست ہے زبردست ہے بغیر خرچے کے لئے بغیر خرچے کے لئے اپنے گھر میں ایک بڑا سا پلانٹ لگائیں اس کو دیکھیں ہمارے ساتھ آج عمران صاحب تھے ماشاءاللہ ٹاپک بڑا زبردست ہے آئی سیٹ یعنی آنکھوں کی کمزوری کا اور اس پروگرام کو رات کو بارہ بجے ریپیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گود مورننگ بچ سبی میں اور میں عمران صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نیکسٹ انشاءاللہ ویک میں جب ٹیوزے کوئی آئیں گے تو ہم آپ کے hair یعنی کہ بالوں کی problem اور جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہوگئے انشاءاللہ ہماران صاحب بہت شکریہ آپ کے میں جائیں گے جی نازے یہاں پہ لیں گے چھوٹی چی بریک او ملتا ہی بریک کے بعد گود مورننگ بچ سبی کی ساتھ ایک بار پہ خوش آمدیت کے ہی ہوں اور یہ ہے گود مورننگ بچ سبی کا کچن اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں بڑی ٹیلینٹڈ بندی اور وہ کون ہے یا ٹیلینٹڈ پرسن موجود ہیں اس وقت شیف سارا پرحان اسلام علیکم اسلام علیکم اور ہمارے درمیان موجود ہیں سب نے بہت پسند کیا رہے گی اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ میری ابھی یہ کہاں جا رہے ہیں یہ بتائیں یہ لائٹیں کہاں جا رہے ہیں جہاں مینس جائے گے یہ ساتھ ساتھ جائے گی چلیں یہ دش کا نام کیا ہے سارا یہ بتائیں آج ہم نے بڑا یونیک اور جھٹ پٹ ڈش ریڈی کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹائم مینجمنٹ مورننگ میں بڑا ہی شورت ہوتا ہے تو ہم نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم بنایں گے شورما سینڈوچ شورما سینڈوچ جی چھٹ پٹ ڈی ہو جائے گا اس میں انگریڈینٹ کون کون سے بتائیں اس میں بہت لیمیٹڈ اور بہت شورت انگریڈینٹ ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے چکن چکن کے اندر اچھا بہت ساری چیزیں چیزیں ہوتی ہیں جی جی میں آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے چکن کے اندر آپ نے تھوڑا سا 1 ٹی سپن یوگرد لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے پیپر لینا ہے وائٹ پیپر وہ سف اپنے ٹیسٹ کے جو ہے اپنے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسے رکھنے جیسے کہ آپ کی فاملی میں آپ لوگ پسند کرتے ہیں اس میں 3-4 انگریڈینٹ سے سالٹ ہے پیپر ہے اور سپائسے ہیں اور جسس یوگرد ہے اچھا اس کو پہلے سے مینیٹ کر کے آپ نے کتی در اچھا اس کو ملینیشن کا ٹائم ہمیں اٹلیس 25 منٹس دینا چاہیے تاکہ اس کے اندر اچھا ساتھ جو ہے وہ دیولپ ہوگا ہے جیسی اور تیسٹ پل جیسے اور مزید اس کے اندر ہم نے ساوس اٹ کیا ہے میونیز ہے سمپل اس کے اندر ہم نے اچھا یہ بھی ایک جھٹپٹ ہے اس لئے آپ کے کچھن میں آپ کے فریج میں جو بھی جو بھی ویجیٹیبلز ہیں آپ نے وہ سب اٹ کر دی نی ہے بس کمبیشن دیکھ لے اس کے اندر کیبیج نہیں ہے کیبیج نہیں ہے کیبیج نہیں ہے اور بیٹرود کا کمبینیشن تھوڑا سا پڑا نہیں ہے کیبیج نہیں کر گی بیٹرود جو بہت فائدیبن بھی ہے بے اچھا بیٹرود کپسکم ہے گرین چلی ہے کھیرا کوکمبر ہے اور بیٹ روڈ اچھا ایک بار پر ناظین زر سا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے you must be try at home. ضرور اسے آپ گھر میں بھی بنائیں ایک بار پھر ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں ایک ڈش کا نام ہے ہزارہ بتانا ایک بار پر ڈش کا نام ہے شوارما سینڈوچ شوارما سینڈوچ میں انگریڈینس کون کون سے دلیں گے بکولین کے کے چکن کے اندر دائی میں چند مسالے ڈالکے کو آتھ اگھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ اچھے طرح اس کے اندر جسپ ہو جائے ابزارگ ہوں گے تو ٹیسٹ فول ہوگا اور اس کے اندر انگریڈینس ہیں بیٹ روڈ چکندر ٹھیک ہے ہری مرچ ہے شملا مرچ کھیرا سلاات پتہ میونیس اور کچپ اور اس کے علاوہ چیز کے کچھ انہوں نے پکٹس ہم چلتے ہیں اور وزید پیچپ بیٹ ہے ہم نے گھر میں ہی بنائی ہے پیچپ بیٹ ہے بلکل اور اس کا انشاءاللہ نیکس پرگرام میں اس کا پوری ریسپی کریں گے اور بنائیں گے آپ کے سامنے تو انشاءاللہ آپ کو پسنے گے پہلی پر میں نے بہترین بہترین اس کو ضرور ہم یہاں پر بھی ٹریکل بھیج انشاءاللہ سب سے پہلے ہم نے پین لے لینا ہے اور اس کی تھوڑی سی فلیم ہم نے سلو کرنی ہے اسے یوز کر لیے ہاں اس کو بند کر لیتا ہے ملنی ہے اس کو بند کر لیا سلو کر لیے ہاں بچنا بہترین ٹھیک کیونکہ سنڈوچ اور ہم نے اس کو یونیک سٹائل دے لیا ہاں تو ہم نے برل پان لیا ہے اس سے کیا ہوگا ہماری بیوٹی آئے گی سینڈوچ پہ تو دیکھتے ہیں پھر ہماری بچی بڑی ہونچی آرہ ہے اچھا ہے سارا فران ہم ساتھ ہیں اور انہوں نے سٹارٹ کر لیا سب سے پہلے اولی مائنر سا ہم نے اس کو اس طرح سے اچھا جو کام آپ کے ہاتھوں سے ہو جائے گا وہ کوئی سپون سے ہی نہیں ہوتا یہ ایک شاپ اچھا اچھا بریک لے لے اس کے بعد ہم اس کو کانجی نہیں ہم لوگوں نے اس وقت ماشا اللہ شیف سارا فران ہمارس ساتھی ہیں یہاں لیں گے چھو ٹی چی بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ ایک بار پھر خوش شام دیت کہتے ہیں اور جی گوڈ مورننگ ویڈ سبی میں اور آپ کو کیا چاہیے تھا مجھے فوق چاہیے تھا مجھے فوق چاہیے تھا سارا مائے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں لائف شو ہے اور یہ مجھ سے تو پھس سکھیل جاتا ہے فرانسن کا یہ آپ ایک کام کیجئے میری پیاری بہن اس سے پہلے کہ پورا یہ ریک ہاں چلے ڈن ہو گیا چلے ڈن ہو گیا یہ جو زیادہ کام کرواتے ہیں پھر مجھ سے پھرا مجھ سے سارا ہم کہتے ہیں ہم کسی کو بھی نہیں کہا پھر مجھے زیادہ دینیجئے دیجئے شیف لائف ہی کام کرنے کی نا کچھن میں تو بہر مجھے زیادہ سا ہم انجوائی بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اچھا ہم نے پیٹا بیٹ کو ہم نے گریل سوپلی کر لیا کیونکہ ہم نے اس کے بعد بیس کو تھوڑا سا اس پہ پین پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم نے again just one teaspoon ہم نے oil ڈالنا ہے اور جو ہماری marinated chicken ہم نے اس کو ایسے ہی اور chicken تو ایسے جلدی وہ جلدی اور تینڈر ہوئی بھی یہ most تو یہ بڑا جلدی سے ready ہو جائے گی ہے that's good یہ جو chicken کی sizzling اور یہ پین سے جو نکلتے ہیں یہ بڑی اچھی یہ بڑی اچھی کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی تب کیا رن کر رہے ہیں تھوڑا بریف کرو لوگ آپ سے کیسے راپتہ کر سکتے ہیں بالکل Little Treats by Sahara کے نام سے میرا پیج ہے انسٹرگرام پہ بھی اور فیس بک پہ انسٹرگرام پہ زیادہ فالوورز بھی ہیں تو اچھے سے وہاں پہ چیزیں مینج بھی ہو رہی ہیں تو وہاں پہ آپ ضرور وزیٹ کیجئے گا اچھا رن کیسے کر رہی ہوں کہ میں نے شیف ملنے سے آپ کے اندر اور جنبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آگے اور کنٹریو کرتے ہیں کام اچھا کر کے دکھائیں اور پر وینس جیسے پلیٹ فارم ہمیں مل جائے تو بات ہی کیا ہے یہ اچھا رنے کا اس میں کوئی شک نہیں ہے دل کنسو واو زبردہ اور بڑی سی خوشب سہی کہہ رہی تھی آپ کو اچھا رنے کا آپ ماشاء اللہ نہ صرف آل راؤنڈر میں کہہ سکتے ہوں ہر طرح کے کھانے میں بناتے ہیں اور بیکنگ بھی کرتے ہیں بالکل اس پیشلیٹی میری بیکنگ ہی ہے لیکن یہ کہ شیف جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہی جب ہوتا ہے جب اس سے تمام چیزیں بنانی آئیں تو بس یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں لرنگ پوسیس بھی ہے اور کچن بھی چل رہا ہے گھر میں کس کس کو اتنا شوق تھا ساتھ 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 آپ کو میں مزی کی پاس بتاؤں کہ ناگھے میں مجھے شوق تھا اسپیشلی کوکنگ کا تو بالکل شوق نہیں مجھے کہ جانے کا ہی ہی تھا وہ اختفاقاً آپ کا ہوتا ہے کہ کہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں کوئی ایک ایسا ہرڈل یا ایسا راستہ آجاتا ہے جہاں سے آپ نے ترننگ پوائنٹ لینا ہوتا تو وہ میرا یہ ترننگ پوائنٹ شیف والا بہت اللہ لیکن آپ تو فرمائشی پروگرم چل بہتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے یہ جو ڈش ہے یہ میری گھر میں بڑی فیوریٹ ڈش ہے سب میں بڑی پسند کری ہے میری سیسٹرز، بھائی وغیرہ یہ سب کچھ نہ بناو جھت پکوانے ہیں جلدی سے بس بنا کے آپ لے کر آجائیں یہ ہوتا ہے بس ربردست خوشبو آ رہی ہے اور چکن بہت مشکل پانچ سے ساتھ میٹ میں گل جاتی بلکل بلکل ایسا ہی ہے اوکے اچھا فیوچر میں اور مزید کیا پلاننگ آپ نے چھپائیں گے پلاننگ بہت ساری ہیں انشاءاللہ وینس پر یہ آکے ڈسکلوز بھی کریں گے اچھا یہاں سے ایک فیوچر پلاننگ ہوتی ہے کہ آگے جیسے آپ نے ابھی محشل آپ نے بیکنگ کو آن لائن کریں لیکن آپ کا کہیں نہ کہیں تو وہ شاپ ہے نہیں یہی پلاننگ چل رہی ہے کہ ماشاللہ سے آرڈرز رننگ میں آرہے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کا فیڈباک بلکل گھر سے آن لائن بلکل اپنے سوچا ہے کہ ہم نے کوئی بیکی لینی ہے انشاءاللہ بنانا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ جتنی انترپنورس وومنس ہیں اور جتنی ہمارے پاکستان کے ٹیلنٹڈ ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ یوٹ خاص طور پر جو آگے آنا چاہتی تو ہمیں ان کی سپورٹ بننا پڑے گا تب جا کے ان کے کام کو انہینس کر سکیں واو کرشیبو بڑی زبرزہ سے انگریڈینس پتا دوس میں کون کون سے دنے انگریڈینس میں آپ نے جس چکن پیس لینا ہے تینڈر پیس وہ بڑا تھائی پیس بڑا اچھا سا تینڈر ہوتا اور آپ کو مزہ دوبالا کر دیتا ہے تو اس میں آپ نے یوگرٹ ڈالنا ہے تینڈر ہوتا ہے اینجو پیس بھاری اس کے ساتھ با اور اس کے ساپ ساتھ میں بلاک پیپر، وایٹ پیپر رئی ٹیلی پیپر رئی چلی فلکس اور صول لے اور ٹیفتیو کسی اس کے سال میں نے اس میں ڈالا ہے اور جو ٹیس پوڑ کرکا ہوتا ہے ہیں ایڈی ٹیسپوڑ بی ایڈ کر دینا ہے اچھی سی آرومہ یہاں پہ یہ بڑا لوگ دیتا ہے ہو گیا ہو گیا یہ بالکل ہی ہو گیا اب ہم نے اس کو دشاؤٹ کر دینا ہے اے ہوئے 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 بہت تیسٹی بہت تیسٹی میں یہاں پہ ہی کروں گی کیونکہ مجھے اس کی کٹن کرنی ہوگی بہت مزیدار اس کو پہ پہ شفت کر دو تاکہ کٹنگ نظر بھی آجے بہت تیسٹی یہ بہت تیسٹی ہے میں جھوٹ کر رہی ہوں سب میں جھوٹ نہیں کیا بہت مزیدار بہترین ہو گیا چلے جی ہم آگے ہیں کٹنگ کے اوپر بس لاسٹ اس کا وہ مومنٹ ہے اور اس کو کرتے ہیں اب ہم نے کرنا ہے اس کو جسٹ کٹ اب آپ کی یہ مرضی ہے آپ کیوں پٹنگ کرنے ہیں آپ کیوں پٹنگ کرنے ہیں کیوں پٹنگ کرنے ہیں کیوں پٹنگ کرنے ہیں تو وہ بھی چلے گئی ہو گیا آپ کی مرضی پٹنگ کرنے ہیں لیکن اس میں اچھا ہے زبرزست ہو جائے گا اوکے کیسے ریزہ ریزہ ہو رہی ہے میں نے ٹھیک کانا گئے اس کا مطلب سب کو بڑی اچھی کوککنگ آتی ہے نہیں نہیں وہ کوککنگ اتنی خاص نہیں میں بہت کافی ویجیٹرین ٹائپ کی ہوں گر میں میرے آج کل میں نے کلفا لگا تھا تھوڑے لگاتی ہے اس کو میں نے ٹھڑکے ڈال کے کھایا ہے اس کا تیسٹ اور ساتھ میں چکندر بھی اوبال کے ٹھائے بہترین اب تو جو بیدر آ رہے ہیں اس میں یہ والی چیزیں بہت ہی مزا دے گی ہیں جس میں یہ گرین ویجیز سپیشل ابھی آئیں گے ناکوزی کاجر مطر سرسو کا ساگ یہ ہے تیسٹ اور ساتھ میں جو مزا اور دے دے تو مکے کی روٹی ہو جائے کیا ہی بات ہے لسی لے کر آ جاؤں گی آپ نے لسی لانی اور میں نے سرسو کا ساپ مکے کی روٹی ریڈی کرنی ہے ہمارا دن ہو گیا ہے بسم اللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم نے اپنی پیٹا بیٹ جو ہم نے ریڈی کری تھی ہم نے اس پر ساس ایڈ کرنی ہے ساس میں آپ نے جس سیمپل میونیز لینا ہے مونیز کے اندر اگر آپ نے تھوڑا سا چین چاہیے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کےچپ اور سویا چلی ساس ایڈ کرنی ہے تو یہ بھی ایک تھوڑا سا چیز آپ کا جوڑا سا جائے گا دوسریم تو یہ ہم نے میونیز اسی کے ساتھ ہم نے پیزا ساوڑا پیزا ساوڑ بھی کوئی اتنا ہار ان پاس نہیں اس میں جس آپ نے تماتے کی پیوری تماتے پیوری لینی ہے اور اس کے اندر کچھ پیپر زید کرنے آپ کا آل موچ ریڈ ہو جائے گی جھڑ پٹ ریسیپی پوپر ریسیپی تو ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ پہ ہم کریں گے لیکن یہ جو جھڑ پٹ والی چیزیں یہ بہت مزی کی لگتی ہیں اور نیوٹریشن ویلی ہوتی ہے ان کے اندر تو زیادہ وہ نہیں ہوتی تو زائی سے بہت ہے اگر ہم اس کو زیادہ پکانا شیو کرتے ہیں تو وہ اپنی افادیت بھی کھو دے یہ ہو گیا انہوں نے جلدی جلدی فٹ افٹ سے اور یہ دیکھیں جی اب کیا ہے سیکنڈ اس کے سٹیپ سیکنڈ اسٹیپ جو ہم نے اس کے اندر چکن اٹ کرنی ہے ویڈیز اٹ کرنی ہے زبرا دست مزیدان چلیں دیم اس کو اس میں آئے یایس کو لوگا چکن ڈالی ٹھیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت بہت زبردست جیمی اچھ آپ دو بنا رہے ہیں یہ چینڈج ہے تو یہ اس کے پریساتی ہو گیا دن ہو گیا یہ سپیشلی ہے بچوں کے لنج باکس آپ نے بہترین رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر دیکھیں آپ اپنے ویڈیز بھی ایڈ ہو گئی چکن بھی مل رہی ہیں آپ کو پروٹین بھی ایڈ یہ سب بڑا اچھا رہتا ہے اب ہم نے یہ آپشنال ہے جو آپ کو پسند ہیں جو آپ چاہتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیٹ روڈ کیا کیونکہ یہ مجھے بڑا پسند ہے بچوں کے لیے جو جو دان لے یہ جو کہ آپ کو بہت اچھی ہیلی ہیلی سا رکھتا ہے او آپ کی سکن کلیے بہت اچھا ہے مجھے گھرڑ ہو گیا اور ۱ پس آگے ہی کیا کپسکم کے بغر میرا کھانا دھور آہا ہے کیونکہ یہ بڑا ایک اچھا ٹیسٹ دیتا ہے آپ کھانے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر کھانے میں آپ نے یہ ڈیپینڈ انڈیش آلہ دیش یہ گری چلی ہے یہ بھی بلکل آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ ہی ڈیولپ ہو نی ہے مطلب اس کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ جو زیادہ ٹیکا پسند کرتے تو وہ ڈال سکتے ہیں اور جو نہیں پسند کرتے ہونا ہے تو میں بہت تھوڑا سا اس کے اندر ڈالوں گے تھوڑی سی بس گرین چلی یہ دن ہو چکا ہے ہمارا اب آگیا ہمارا یہ سالات پتہ یہ ہم نے کرنا اس کو کھوکے ٹھیک ہے جب تک ہم اسے کھولنے کی کوشش کر لیں اس کے اندر آپ olives بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں یا نہیں تو وہ اچھا ایک healthy sandwich ہو جاتا ہے اور مرنگ میں تو بس سمجھیں آپ دوپیر کا کھانا تو اس کے پھو جانا ہے سارا کسم معلوم ہے اچھا یہ جو ہے وہ ایک چیٹر اور موٹزیلا چیز ہے جو کہ آپ کے پیزا میں ایڈ ہوتی ہے اوکے یہ دونوں کو کور کرتی ہے چیٹر اور موٹزیلا کو تو اس لئے میں یہی والی چیز ایڈ کریں تھا کہ آپ کو ایک سلائز میں دونوں چیزیں کور کر دیں اوہ یہ بند گیا ہے آپ کا سینڈوچ اچھا مجھے اس کو فلیم کو آن کرنا تھا کیونکہ مجھے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ اس کو کٹنگ کرنی ہے چاکہ ہم نے سینڈوچ کا جو نام دیا ہے وہ اسی طرح سے ہو کے سینڈوچ لگے وہ ہوں صحیح اس میں لہرمانے رہی ہوں اوکے ڈالوں کے اچھے ٹھیک ہے واو اس کے آپ چاہے دو پیس کر لیں بلکل 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 بہترین ٹھیک ہے ورنہ میں آپ کو کر کے بھی دکھاتے ہوں کہ کھانے میں پھر ایسا نہ ہونا کہ ایسا نہ ہونا کہ ایسا نکل جائے چیز سے آپ کا کیا ہوتا ہے سینڈوچ جوائنڈ ہو جاتا ہے اور اس سے نا ویجیز یا چکن نا وہ بہار نہیں آتی آپ کو بتے شاورما جب ہم بہار سے لیتے ہیں تو مجورٹیز یا بھچے نا اسے اس کو کھانے ہی ساتے وہ میچے ویجیز اچھا ایک اور نازیم کو بنا ہی نازیم آپ نے جب یہ بنا لیں گے تو اس کو ایک بڑا ہاں جی اس کے ساتھ جب آپ نے اس کو پورا فنش کر دینا ہے اس کو پورا پیپیر کر دینا ہے تو آپ نے ایک دفعہ اور گیل پین کو پیر رکھنا ہے کٹنگ کرنے سے پہلے تو اس سے جو ہے کہ آپ کی جو سینڈوچ کا لک ہے نا وہ بہت زبردست آئے گا اوکی واو زبردست پیٹ ڈیش میں تو اوری پرانے کلر اب آپ دیکھیں یہ کتنا کیوٹ سا نا سندر ڈیفرنٹ کلرز آرہ ہیں آہا زبردست یہ دیکھیں اور ہے چکن شورما اس ریڈی چکن کا ہے نا جی پیزنٹیشن تو کمپیٹر نہیں ہو سکتی جب تک یہ ایڈ نہ ہو ہم دونوں مل کے گھر نہیں کریں ہم دونوں مل کے گھر نہیں کریں زبردست بہت زبردست بہت زبردست ایک بات پر خوش آمدیت کہتی ہوں اسپیشلی میری ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ ویچ سبی خواتین باہر جاتے ہوئے افکورس ہر ایریے میں آپ نے دیکھو کہ پاکستان میں لاہور کا اپنا ہے کے پی کے ماں الگ ہے کراچی کا الگ ہے لیکن کراچی میں اسپیشلی میں یہ کہوں گی کراچی میں زیادہ ہر طبقے سے ہر زبان کے لوگ یہاں پر بزنس پوائنٹ آف یو سے کنیکٹ کرتے ہیں اب ایک ڈیزاسٹر آیا اس سلاحب کی صورت میں بہت سارے لوگ یہاں ٹرول کر کے آئے ہیں کچھ ڈکیٹیوں کی وارداتیں جیسے بڑھ گئی ہیں اور کچھ ریسمنٹ یہ کہوں گی بچوں کی اغوا کے بارے میں اکدم سنا کے بھئی ان کے آرگن نکالے جا رہے ہیں کچھ اس طرح کی ہیومرز جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ایک چیز ہمارے جو ہے میں کہتا ہوں اللہ معاف کریں ہمیں اپنی جو بچیاں ہیں ان کو سب سے زیادہ میں سیف کرنا ہے میں سن رہی ہوں کہ بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے بچیوں کو خاص طور پر اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آئی دون نو پہلے بہت پہلے جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمیں یہ سنتے تھے کہ ہسپٹل سے بچہ کیڈنیف ہو گیا اس وقت کوئی عورتیں تھی وہ پیسے لے کے بچوں کو اب بھی ہوتا ہے لیکن اب بہت زیادہ اسٹکنس کر دی کیمرے آن کر دی ہیں لیکن اب پھر دوبارہ سے نئے نئے انداز میں ہیسمنٹ کی جا رہی ہے خواتین کو اور بچوں کو ابھی ریسنٹلی آہ ڈیفنس میں ہی آپ نے دیکھو کہ بچی جو ہے وہ سلاب زدگان کی تھی وہ کہیں مانگتے مانگتے درچ گاڑی کے پاس چلے گئے اور اس میں اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی استغفراللہ یار میں تو حیران ہوں آپ لوگ دیکھنے رہے ہو ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو ارے آپ لوگ شادی کرو اپنی گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ رہو معصوم کلیوں کو نوچنے کا کیا مقصد ہے اور آج میں اس کے برے میں بہت ساری باتیں کرنا چاہوں گی اور آپ بھی ہمیں اور پھر پچھلی بر زینب کا کتنا ہیومر نکلاتا اس بچی کے محلے کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور اس نے اس بچی کو پھر انہی کے ساتھ مل کے وہ ڈھونڈ رہا ہے یہ سب ہماری آنکھوں دیکھا لیں کچھ تو بلکل ایک ایک سال کی ایک ایک مہینے کی بچیوں کو نہیں چھوڑتے اور ابھی ریسنٹلی میں میں آلہ توبہ میں نے نہیں کہتی ہوں یہ گناہ ہے ہمارے کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ جاتی کہ استغفراللہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہی یہ لفظوں کو میں بیان کر رہی ہوں تو میرے اپنے رونڈے کھڑے ہو رہے ہیں اور میں نے ویڈیو دیکھی اور اس بندے نے کہا جی میں اور ایک بار نہیں چار چار بار اس بچی سے جو زیادی کی ہے اور اس طرح کہ تم اگر کسی کو کہو گی تو وہ اپنی بیٹی بیٹی تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہم کس دین کی بات کر رہے ہیں اور کس ٹریک پر ہم ہیں اور ہم یہ جو گناہ ہے جس کا میں کہتی ہوں آزالہ ہے بھی ممکن نہیں اس کا تو اللہ پاکہ میں مافی کا بھی کوئی میں نہیں سمجھتی مافی بھی ہوگی ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کرنا میں اتنا میں فیس نہیں کر پاؤں گی اور سب سے زیادہ جو قریب فیس کرتی ہیں وہ باری پاکستان کی بہت ہی نام اور شخصیت ہر جگہ جب بھی شلٹر کی بات ہو ان کا نام سارے فائرس بچیوں کی شادی کی بات ہو بچیوں کی سیفٹ کی بات ہو بچوں کی شلٹر کی بات ہو چھوٹے ننے انہیں بچوں سے لے کے بڑی جوان بچیوں تک ان کی یہ ون اینڈ آنلی مدہ ہیں اور وہ ہیں آلیہ سارے مرنی اسلام علیکم کیسی ہے میری باجی اللہ کا کرو باجی آپ کو دیکھ کے نا یقین کریں میں کہتی ہوں اگر اللہ پاک ہم سب کی جو جن اولادوں کو جو بھٹک گئے نا ان سب کی ماں آپ جیسی ہو نا تو کوئی اولاد اپنے گھر سے بھاگ کے نہ جائے اور کوئی بچی حریسمنٹ کا شکار نا بس ماں تو سب ہی اچھی ہوتی ہیں کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد خراب ہو لیکن بات یہ ہے کہ کچھ محول کچھ حالات اور کچھ ماں کے ہماری اپنی غلطیاں بھی اس کی وجہ سے بھی معاشر یہ ساری چیزیں فیس کر رہا ہے ابھی آپ نے جو بات کیے دس سال کی بچی کی وہ ڈارمن مال کے پاس تھی ادھر کلفٹن پہ اور پائی گئی یہاں سے عبداللہ شہ غازی کے مزار کے پاس اس کو چھوڑا انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب لفظ استعمال ہوا اس ساری کہانی میں کل میں ایک پروگرام میں موجود تھی وہاں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہنٹرز ہیں یعنی انہوں نے ایک تاسے اس چیز کو ڈیکلیر کیا کہ یہ ہنٹرز ہیں ہم ساری عورتیں مائیں ہم سب کاب کے رہ جائے کہ وہ شکار ہم شکار وہ شکاری جنہوں نے ہمارے عزتوں کی حفاظت کرنی ہے جو معمور ہے اس چیز پر کہ وہ ہماری حفاظت کریں ہم ان کا شکار وہ ہمارے شکاری ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تھے میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک اور ہمارے پاس ایک عورتوں کا ایک گروپ ہے جو مارچ کے سلسلے میں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتا ہے ان کی کئی سوالوں کے جوابات میری جیسی عورت تب نہیں دے پاتی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا عورت کو نقصان اس کے محرم رشتے سے نہیں ملتا تو مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ کم ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہے تو ضرور اور اگر کچھ نہیں تو ونی اور کاروکاری تو اپنے محرم رشتے سے نقصان پہنچتا ہے پھر جب میں ان سے بات کرتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے خودمختار اور آزاد ہیں اس خودمختاری کے نتیجے میں پھر معاشرہ یعنی جو شکار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی دسترس میں آ جاؤں گا جو شکاری ہے تو پھر حالات کیا ہوں گے نہ یہ رکنے کو تیار ہیں نہ وہ رکنے کو تیار ہیں نہ انصاف ملنے کو تیار ہیں نہ کئی حکومت موجود ہے نہ میں نے ان لوگوں کو فاسی چھڑتے ہوئے دیکھا نہ میں نے ان کیسز کو رکھتے ہوئے دیکھا عورت سمجھتی ہے کہ وہ اکیلے مقابلہ کر لے گی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان شکاری مردوں کا موہ توڑنے کے لیے بھی ہمیں اپنے مہرم مرد ہی چاہیے اگر یہ مہرم مرد ہمیں ملیں گے تو ہم بچ سکیں گے اگر یہ ہمیں نہیں ملے اگر ہم نے انہیں لوس کر دیا ٹھیک ہے جو چند کیسز ہیں ان کو تو کوٹ پہنچاؤ انہیں کچیری پہنچاؤ ان کو سزائیں دلاؤ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مہرم مرد اس قسم کا کوئی گناہ کرتا ہے اس کو سخت ترین سزا دو کیونکہ وہ ہمارے لیے فساد فل ارض ہیں اس نے تو فساد پھلائے اس کو آپ سخت سزا دے لیکن آل من کہہ کے سارے مردوں کو اس طرح سے لے کر چلنا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی ان کو اپنے مہرم مردوں کو اپنے آگے ہم کھڑا کریں گے ہم انہیں نہیں کے پیچھے ٹھیک ہے ہم انہیں نہیں کے چھپر چاہیہ میں ٹھیک ہے یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے آگے ہیں یہ ان ظالموں سے ان شکاریوں سے تصور کیجئے تو یہ جنگل میں ہوتا ہے کہ شکاری جاتا ہے شکار کر کے لاتا ہے یہ تب شہروں میں شکار ہو رہے ہیں اور شکار کون ہے ہماری ہی بچیاں یا ہم خود ہم عورتیں تو بہت اس طرح اکسوس پتہ کیا ہے آلیہ باجی آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ایک نامبر شخصیت کی بیٹی نہیں تھی یہ ہوا کی بیٹی تھی اور یہ کسی منسٹر کی بیٹی نہیں تھی وہ غریب کی بیٹی تھی وہ کسی ایم این اے کی بیٹی نہیں تھی وہ ایک جھوپر پٹی کی بیٹی تھی وہ کسی بھی پرائیم منسٹر گورنر کی بیٹی نہیں تھی وہ ایک معمولی سی لڑکی تھی اس لیے اس کی آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں لیکن میں یہاں پر اس بات بھی تصریح کر دوں کہ جب بات عورت کی ہوتی ہے تو امیر غریب کی بات نہیں ذہن میں رکھیے گا جب عورت کسی کو بھی میسر آ جائے کسی ایسے درندے کو میسر آ جائے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی عمر کیا ہے اس کی کاسٹ کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کا بات کتنا بڑا آدمی ہے ابھی ریسنٹلی جو ایک کیس ہوا ہے جو شاہ نواز اور جو اس کی بیگم کا جو کیس ہے تو وہ کوئی معمولی عورت تھی وہ دبائی میں جوب کرتی تھی وہ پڑھی لکھی قابل کماتی ہوئی عورت تھی لیکن تشدود کیا گیا جب اس کے شوہر نہیں اس پر تشدود کیا تو آپ دیکھ لیجئے نقصان ٹھیک اللہ کرے کہ سزا ملے جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کو سخت ترین سزا ملے لیکن اس وقت تک سزا نہیں ملی ہوئی ہے اور اس وقت تک منو مٹی تلے کون دبی وہی ہوا کی بیٹی تو یہ مت سوچئے گا اس کے علاوہ جب باقی جب ایون کندیل بلوچ کا بھی کیس ہوا تھا دیکھیں کندیل بلوچ کچھ بھی تھی لیکن قتل کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں آپ کسی بھی انسان کو لیبل کر کے اور جیجمنٹل ہو کے آپ خود سے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے لیکن اس میں بھی نقصان کس کا ہوا یہ تھا ہوا کی بیٹی تھا ہوا نا تو آپ کسی بھی تفتے سے ہیں آپ کسی بھی عمر سے ہیں آپ پیسے والے ہیں جاہل ہیں انپڑھ نقصان مجھے اپنے معاشرے میں عورت کا زیادہ نظر آ رہا ہے اس تحسان اس کا زیادہ آ رہا ہے اس کا واحد طریقہ کار یہ ہے کہ ہم چھپ جائیں اپنے مہرم رشتوں کی شیلڈ میں ہم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ابھی ریسنٹلی اب تو بہت تکلیف دے بات ہے کہ ایک جگہ جانا ہوئے ڈیفرن پروگرامز میں سگرٹ نوشی لڑکوں کے لیے بری ہے مردوں کے لیے بری ہے خود سگرٹ کے ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ اور اب لڑکے نہیں اب تمہیں بچیوں کو دیکھ رہی ہوں ان کے ہاتھوں میں ہے اور یہ کوئی ایک بڑا کول امیج دکھایا جا رہا ہے یقین جانئے گا کہ وہ والدہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سنبھالا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی کوئی کائنات ہمارے پاس جائیدادیں نہیں ہوتی ہماری جائیدادیں ہماری اولادیں ہوتی ہیں کوئی کمائی ہماری ہوتی ہیں تو دل یہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کب تک ہماری اولادیں بچ پائیں گی اور کب اس صحبت کا اثر ان پر خدا نہ خواستہ ہو جائے اور اگر صحبت کا اثر نہیں بھی ہوتا تو ایکٹیو سموکنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے پیسیو سموکنگ یعنی جو دھوان ہے جس نے دھوان چھوڑا وہ تو تکلیف میں ہیں وہ تو جو بھکتے گا بھکتے گا جو وہاں بیٹھ کر اس کو انہیل کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ نقصان اٹھائے گا یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اشارتاں تو بات کر رہی ہوں سگلٹ نوشی کی لیکن میں اصل میں بات کر رہی ہوں ہر حوالے سے ان محفلوں میں بیٹھ کر وہ پاک ساف لوگ جو اس میں عمل نہیں ہے ان کا کوئی لیکن صرف ان کا بیٹھنا اور کئی دفعہ ان کا بیٹھنا ان کی مجبوری ہے جس قسم کا محول ہمارے کالجز میں یونیورسٹیز میں جس طرح کا محول ہو گئے ہمارے بچے وہ سیف تو نہیں ہیں جو چیزیں ہم اور ہمارے بہت سارے بچے جو مدل کلاس کے وہ کنفیوز ہو گئے کیونکہ گھر کا محول کچھ اور ہے اور وہاں کا محول کچھ اور ہے جب وہ دو طرح کی چیزیں دیکھتی جس چیز سے گھر والے روک رہے ہیں یا تو مجوریٹی لوگوں کام کر رہے ہیں اور پھر وہی والی بات کون سا بچہ ہے جو اپنے نہیں چاہتا کہ اس کو پسند کیا جائے یا اس کو بہت ہائی فائی سمجھا وہ ایج نوجوانی کی ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے حسین میں لگوں ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے پسند کیا جائے یہ ساری سوچ ان کی ہوتی سب کی نظریں مجھ پر ہی مرکوز ہو جائیں اس سوچ کے ساتھ جب ایمیج ان چیزوں سے جڑے گا تو اس بچے کو روپنا کئی جگہوں پر مشکل ہو جائے گا اور اگر ان حالات میں ماں باپ دونوں کمانے کیے گھر سے جاتے ہیں اور اب جوائنٹ فیملی بھی نہیں ہیں بچے انڈیپنڈنٹ اور ہاتھ میں مبائی بھی ہے کیسے بچیں گے وہ بچے ہمارے اور اگر وہ نہیں بچیں گے تو ہم نے زندگی بھر جو بھی کمایا ہماری کمائی پیسہ تھوڑی ہے ہماری کمائی تو بچے ہیں ہم کماتے بھی نہیں کے لیے ہیں گھر بھی نہیں کے لیے بناتے ہیں جمع بھی نہیں کے لیے کرتے ہیں اور اگر وہ جمع پونجی اس طرح سے ہماری اولاد کی تربیہ خراب ہو جائے سبر بات تو بات تو پھر ایک بات آگی نا اپنے خود ہی اینڈ میں جملہ یوز کیا کہ تربیت تو آگئی وہیں پر کہ ہم جب بچے گھروم اپ ہو رہے ہوتے ہیں اپنے گھر سے وہ ہر چیز سیکھتے ہیں ریسٹرکشن ماں کی باپ کی ان کو پتا ہوگا نا کہ ریزن کیا ہے اور بقاعدہ پوچھنا چاہیے ان کا فرینڈز کا حلقہ ہے باپ کیا ہے ہمارے بچے سکول جا رہے ہیں تو وہاں ٹیچرز دار وزٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کولیج یوینیورسٹی ویوینیورسٹیو ڈازن مٹر آپ نے اچھا یہ یونیورسٹی کولیج تک تو جب آپ انیشلی بچے کو اچھی طرح ہول کر لیں گے تو وہ سو بار سوچے کہ میں غلط کچھ نہ کر دیکھیں تربیت بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے لیکن کئی جگہوں پر محول آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کر دیتا ہے کئی جگہوں پر آپ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو دنگ پی رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے برابر والے نے اس کو دنگ در کیا ڈال دیا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی پکنک سپورٹ پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں جا کے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں تو ہمارے لابہ کوئی نہیں سف ہم ہی دو لوگ ہیں وہ جو دوستی کے نام پہ جو چیزیں ہوتی ہیں پھر ان پکنک سپورٹ سے واپسی پہ جس طرح سے وہ لڑکیاں روتی بلکتی آ رہی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی معاشرہ پوری ایک لائن پر تو ہے ہی نہیں لائن افیکشن تو کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ کے ماباپ کو بغیر بتائے بچیاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے سیف لی چلے جائیں گے سیف لی آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا وہاں جا کر جب وہ تنہا ہوتی ہیں تو تنہا ہونے کے بعد تو تو بیاس رہی ہو جاتی ہیں پھر جب باپ چی کا سفر نہیں ہوتا جسم آ جاتا ہے عزت و روح وہیں ختم ہو جاتی ہے وہیں کچھ نہیں جاتی ہے اور پھر وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر ماباپ کو بتائیں تو مشکل ماباپ سے چھپائیں تو مشکل وہ کہیں کھڑی نہیں رہتی پھر اگر اس جگہ پہ کوئی ایسی ویڈیو بن جاتی ہے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ یہ سمجھئے گا کہ وہ لڑکی پھر کہیں پہ بین وہ ذہنی طور پر ختم ہو جاتی ہے پھر وہ مزید ایکسپلائٹ ہوتی ہے اس کو اور کئی جگہوں پر ہمیلیٹ بھی کیا جاتا ہے ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے تو وہ پھر کہاں کھڑی ہے اس ساری زندگی پھر بلیک میل ہونا ہے کیا بلیک میل ہوگی نا اور دیکھیں جو بلیک میل اگر میں پھر میں اس طرح آ جاؤں کہ پیسے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عورت اور مرد کی دوستی ہوتی نہیں ہے آپ ایک ساتھ کام کرتے ہیں آپ ایک ساتھ پڑھتے ہیں یہ جملہ میں نے بارہا کہا کہ آپ بہت ساری جگہوں پر مہازوں پر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ دوست نہیں ہو سکتے اور دوست ہونے میں اگر میں اس کی جعفر کی ایک میں مثال لوں کہ جعفر کی بھی تو دوستی کا ہی معاملہ تھا کون مرا عورتی مری ہوا کی بیٹی مری اس کا سر تن سے جدا کر کے کتنے فٹ کے فاصلے پر رکھا گیا وہ روتی بلکتی چکتی رہی وہ اپر سے چھلانگ مار کر نیچے آتی ہے گیٹ تک جاتی ہے تو گیٹ کیپر بھی اس کو بند کر دیتا ہے کیونکہ پیسے کا کھیل ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ تنہائی میں آپ دوستی کریں گے یا آپ کسی ایسے موقع پر ملیں گے پھر آپ کے بچنے کا چانس نہیں رہتا ہے اس میں ایک نقصان آپ نے ایک ہر طرح نقصان ہے عورت کا کیونکہ مرد کی دوسری الفاظ میں یہ کہیں گے عزت نہیں لٹ سکتی اس کی عزت ہوتی ہے لیکن وہ ہر طرح سے سیف ہی ہے نہیں ہر طرح سے سیف نہیں ہے اگر میں ایک کمپیرزن اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ وہ عورتیں جو بہت تیز ہیں کیونکہ عورتیں بھی ہر عورت اچھی نہیں ہیں ہر عورت بری نہیں ہیں ہر انسان اپنے بچے وہ بھی بڑک مل کر ستی ہے بلکوی کرتی ہے یہاں تک اب الفاظ چنوں تو میں آپ کو بیان کروں کہ یہاں تک کہ اب لڑکے یہ شکایت کرنے لگے ہیں کاللیج ایڈیویسٹی کے کہ جو امیر لڑکے ہیں ان کے پیچھے یہ چپک گئے ہیں اب آلم یہ ہے کہ اگر آتے ہیں تو پہلے تو ہمارے زمانے میں تو سلام ہو جاتا تھا کلاس پلے کو سلام کر لیا وہ بھی سب کو نہیں جس کو آپ جانتے ہیں آپ کی کلاس کے اس کو آپ نے کر لیا بس اس حر تک آپ آ کر بقائدہ گلے ملا جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے گا نا کہ ایک لڑکا اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہے وہ تو اس کے اندر تو اللہ تعالی نے پتہ نہیں عورت میں نو کہنے کی صلاحیت ہے مرد میں تو نو کہنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ لڑکا جو ٹیمز میں اس میں نو کہنے کی صلاحیت تو بلکل بھی نہیں ہے اب اگر لڑکی اس چیز کو بڑھاوا دے گی یہ سوچ کے کہ یہ امیر ہے یہ مجھ سے شادی کر لے گا تو میں اپنی بچیوں کو بتاؤں کہ پلیز عزتوں کو سنبھال لیے یہ شادی نہیں کرتے لڑکے یہ جانے آپ جیسی کتنی لڑکیوں کو رکھتے ہیں لیکن میں پھر اس میں یہ بھی جانتی ہوں کہ پرووک کر کے جو سمارٹ عورتیں ہیں وہ ان کے ساتھ وہ وقت گزار کے جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کوئی اولاد کا موقع آتا ہے تو پھر وہ بلیک میل کرتی ہیں کہ اب تم مجھ سے شادی کرو برنا سوسائٹی میں جو تمہاری عزت میں برباد کر دوں گے اور ایسا نہیں ہے کہ مرد کی عزت نہیں ہے مرد کی بھی ہماری سوسائٹی میں بہت عزت ہے اور مرد بھی اپنی عزت سے گھبراتا ہے لیکن جب نورمز یہ بن جائیں جب ویلیوز یہ بن جائیں کہ ہم خود کہیں ہمارے معاشر میں یہ کہا جائے کہ یہ ہمارا بیٹا یہ اس کی دوست ہے یہ اس کی دوست ہے ہم اس چیزوں کی اجازت دیں ہم نائٹ سپنٹ کرنے کی اجازت دیں ہم پکنک پر اکیلے جانے کی اجازت دیں تو پھر ان چیزوں کے بعد ہم کیسے بچ سکیں گے اور ایسا نہیں ہے عورتوں سے اب مرد بہت گھبراتے ہیں اس لیے کہ عورتوں نے بھی اپنے ایک سٹینڈ بنا لیا ہے انہوں نے کہیں پہ ایک طرح تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ برابری کی بات کرتی ہیں کہیں پہ ان کے دل میں اتنی فرسٹریشن اتنی رنجشہ ہی واقعات دیکھ دیکھ دیکھے کہ ریمینج کی بات بھی ہوتی ہے لیکن سمجھ خراب ہوتا ہے آپ نے کہا نا کہ مردوں کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے تو مجھے فوراں ہمارے پاکستان کے سپر سٹار اللہ پاک ان کو بخشے آمے لیاکت حسین صاحب کو بھی ان کی اپنی وائف نے بہت حد تک بلیک میل کیا تھا اور پرسنل ویڈیو لیک کی تھی جو وہ بہت امبارسٹ ہوئے تھے لیکس یہاں پر لیں گے چھوٹی چھوٹی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ ایک بار پہ خوش آمدید کہتی ہوں گوڈ مورننگ ویڈ سبی میں اور بات ہم کر رہے ہیں ہرسمنٹ پر خاص طور پر ہم جو فوکس کر رہے ہیں خواتین کا ہر طرح سے نقصان ہوتا ہے چاہے وہ جوان لڑکی ہو چھوٹی بچی ہو یا شادی شدہ بھی ہو تو کہیں نہ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوتی وہ بیک نہیں ہو سکتی لیٹس سی اللہ نے کہے اس کی عزت کے ساتھ کوئی پربلم ہو جائے یا اس نے کچھ بھی ایسا اس کے ساتھ بچے ہیں اور وہ دائیوز ہوتی ہے یا بہت ساری ایسی پربلم ہے تو عورت کو زیادہ پربلم فیس کرنی پڑتی میں ایک بار پر خوش آمدیت کہتی ہوں اور یہ بتائیے کہ کیا فور ایکزمپل ایک عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا عورت قصوروار ہے ایک اور اگر فور ایکزمپل وہ اس پربلم میں آ گئی ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے عورت قصوروار نہیں ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو میں سب کو بحیثیت انسان جانتی ہوں تو میں کسی ایک کو کبھی لیبل نہیں کرتی عورت مظلوم ہو بھی سکتی ہے اور عورت ظالم ہو بھی سکتی ہے یہ کہنا چھوڑ دیجئے ایک تو بچاری عورت بچاری عورت یہ نارے لگانا چھوڑ دیجئے عورت بچاری نہیں ہے مکمل انسان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سارے حواز دیئے ہیں حواز خمسہ دیئے ہیں اب تو اس کے پاس تعلیم تربیت سب کچھ ہے عورت کو بچارہ بناتا ہے معاشرہ اس کے ساتھ یہ سارے الزامات لگاتا ہے معاشرہ تو اگر معاشرہ اس کو اس طرح سے لے کے چل رہا ہے تو یہ ذمہ داری اپنے آپ کو بچا کے چلنا کس کی ذمہ داری ہے آپ اپنے پاکستان میں اور کراچی میں سوائز کی جب ہم سڑک پر اپنی گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آرہا ہم نے اپنے آپ کو بچانے اور ہم نے دوسرے کو بچانے تو جب ٹرافک میں یہ سب کچھ ہے تو آپ کو معاشرے کی سائیکی سمجھنی ہونا تو آپ وہاں کے ٹرافک کو دیکھئے گا یہ ہمارے معاشرے کی سائیکی ہے جو ہمیں روڈ پر نظر آتی ہے اور اگر ہم نے خود کو بچانا ہے ہم خود کو بچانے کے بجائے اپنے آپ ایسی جگہوں پر ہم پہنچ جائیں جہاں ہم آسانی سے کسی کے حتے چاہ جائیں تو پھر تو مسلے ہو جائیں گے ابھی ریسنٹلی ہوا ایسی آپ نے کہی ہے بات مجھے ایک دم کلک کی بات ریلی ایک ڈیوٹیشن ہی بتا رہی تھی کہ ایک ایونٹ میں ایک پرسن جو ہیں وہ پہلے کئی سونا ہونے بات رہے تھے اللہ جانے پھر انہوں نے اپنے آفس بلوا لیا اب ان کے ساتھ کوئی ٹروجی ڈی بھی ہو گئی پھر ان کے حزبن نے سارا کوئی تام جام بنتیا اور آؤٹ آف سیٹی کا ہی نکل گئے کیونکہ انہوں نے بتایا ہی نہیں کسی کو کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور انہوں نے ریلائے کر لیا کہ جی وہ بہت اچھے انسان ہیں یار لوگ میں تو سنس ختم ہو گیا اسی شہر میں عورت نے اپنے شوہر کے عوضہ کاٹ کے کھڑکی سے باہر پھیکے ہیں اسی شہر کے اندر آہ یہ بھی یہ بھی یہ نیوز کورما تو بنایا تھا کورما بنانے سے کہانی شروع ہوئی تھی ہوتے ہوتے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے اور بلیک میلنگ میں میں کتنی عورتوں کو جانتی ہوں کہ ان کا وہ وہ حق مہر اپنا رکھتی ہیں اور حق مہر رکھتے جب وہ حق مہر لے لیتی ہیں پھر ان کو اس آدمی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ وہاں سے نکل کر کہیں آگے چلی جاتی ہیں یہ کیا ہے اگر مرد ہی زیادتی کرتا ہے تو بھی برا ہے اگر مرد حق مہر نہیں دیتا ہے یا اس کا ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے اور انصاف نہیں کرتا تو مرد بھی برا ہے لیکن اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں صرف اس لیے آتی ہے کہ اس سے ایک اچھا حق مہر لے سکے اس کے پیسے کو استعمال کر سکے اس کی پاور کو استعمال کر سکے اس کے نام کو استعمال کر سکے تو کیا وہ اس آدمی کے ساتھ ہیرسمنٹ نہیں کر رہی کتنی ایسی ہمارے پاس یہاں پر شادیاں ہیں جو شادی ہونے کے بعد ان مردوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں پہلے تو بہت محبت سے ان کے ساتھ شادی کرتی ہیں پھر کہتی ہیں اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اب بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ایک سے زیادہ شادیاں کر لی ہیں تو اس کی کسی ایک بیوی نے چاہے وہ پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو اتنا اس کو ٹورچر کیا ہے اتنا اس کو ہمیلیٹ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیمارہ اور اس کو بیمارہ تو یہ چیزیں کہ عورت کے اندر پاور نہیں ہیں دیکھئے پوزیٹیف پاور عورت کے اندر بے انتہا ہے مجھے تو لالچ کا انصر زیادہ نہیں لگتا اب یہ سنا تھا چائنہ سے لوگ وہ چائنیز انہوں نے بڑے طریقے سے فیس بک کے کنڈک کیا اور اپنی بیٹیوں کو شادی کر کے بھیج بھی دیا اب بعد میں پتا چلا کہ وہ تو کچھ اور کتنی شادیاں ایسی ہیں اب کتنی شادیاں ایسی ہیں کہ جو ہوتی صرف اس لیے ہیں کہ پیسہ مل جائے دوسرے سے اچھا اے دوسرے کو استعمال کر لیں میاں بی 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 اس لیے ہوتے ہیں کہ اے دوسرے کو اس طرح سے استعمال کر لیں کہ جن جگہوں پہ انہوں نے کسی عورت کو رکھتے ہیں میں تو ان کو بھی جانتی ہوں جو منشیات فروش ہیں ان کی بیوی ان کی بیوی نہیں ہے وہ ان کی بیزنس پارٹنر ہے کیونکہ بائیک پرگر وہ کھیلا نشا لے کے جاتے تو پولیس والے پکڑتے ہیں اور اگر پیچھے کوئی عورت ہے تو اس کی عزت میں آج بھی ہمارے معاشرے میں عورت کیتنی عزت ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب وہ میاں کے ساتھ دیکھیں تو وہ اس کی بیوی تھوڑی ہے وہ تو اس کی پارٹنر ہے آرے میں ڈکیٹی میں لکھا تھا آپ مردوں نے کتنے کھل کے یہ کہا کہ یہ میری گھر والی ہے یہ میری باہر والی ہے یعنی یہ میرے بچوں کی ماں ہے اس سے تمہیں فیملی کو بڑھاؤں گا اور یہ میری بزنس پارٹنر ہے جہاں جن محفلوں میں یہ میری شریف زادی جو گھر والی ہے یہ نہیں جا رہی وہاں میں اس کو لے کر جاؤں گا جس سے میں نے ایک اور نکاح کیا ہے اور اس میں کوئی بات چھپی بھی نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہوں گی کہ مردی قصوروار اس عورت کو ہی پتا ہوتا یہ کئی دفعہ دونوں کی میوچول انڈرسٹیننگ سے ہوتا ہے یعنی ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں نکاح کے بندن میں بن جاتے ہیں اور وہ جالی نکاح نامیں نہیں بنتے جالی طلاق نامیں نہیں بنتے سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے اس بندن میں بنتے ہیں تاکہ انہیں اپنے کام کرنے میں آسانی ہو جائے جو ان کا موقع ہے وہ اس کو لے سکے اور معاشرے کو میں کیا کہوں جو بہت آسانی سے ان جملوں پر بجائے اس کے کہ کوئی سخت ردد عمل دے وہ اسی مزاق میں اڑا دیتا کہ نکاح جیسا خوبصورت مطدس بندن آپ نے اس کو مزاق میں اڑا دیا آپ نے اس کو مسیوس کر دیا تو ایسے بندے سے تو چاہے عورت ہے یا مرد ہے آپ تعلقات ختم کریں آپ رشتے ختم کریں کہ تاکہ دوسرا بندہ اس قسم کا عمل نہ کرے ہم یہ چیزیں ختم کرنے کے بجے ان کو پروموٹ کرتے ہیں ہم نہیں جانتے کہاں کہاں پر ان رشتوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور یہ نہیں کہ کسی غریب میں یہ ہم صرف غریب غریب کی بات کر رہے ہیں بڑے طبقے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہے تو اس میں بات ساری سوچ کی ہے اس میں قطعی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا انپڑھے نہیں جس کو مفاد چاہیے وہ ہر رشتے میں سے مفاد نکال رہا ہوتا ہے اور اس سے معاشرہ پورا ایک گرگے آتش ایک ٹرم ہے یہ ایران کی ہے اور فارسی کے یہ لفظ ہے یہ ایک عمل ہوتا ہے کہ جب برفیلے پہاڑوں پر خوراک نہیں ملتی تو بھیڑی ایک گوز دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں اور جو بھیڑیاں ذرا سا بھی نڈھال ہوتا ہے بھوگ سے ذرا سا گرتا ہے سارے بھیڑی اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کی ٹکہ بوٹی کر دیتے ہیں اس کو نوچ کھاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ ہم میں سے یہ تھا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی وہ کرتے ہیں یہ بھیڑیے کی فطرت ہے آج کل انسان کے روپ میں انسان نہیں بھیڑیے ہی رہتے ہیں اور کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید قیامت آگئی ہے اور ہم سب جہنم میں رہ رہے ہیں جو ہمارے آس پاس کا محول ہے وہ اس وقت جہنم سے کم نہیں ہے اور جہنم بھی ایسا جس میں سچ اور باطل میں کوئی فرق اور باطل میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا سب ایک ہی راستے کے متسافر ہیں نکاح وہ مقدس بندھن جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بناتے ہوئے سب سے پہلے جو مرگ اور عورت میں رشتہ بنا تھا وہ نکاح کا تھا کہ اللہ نے مرگ کے خواہش پر اس کو عورت دی تھی ہم نے اس رشتے کو بہت بری طرح سے ایکسپلائٹ کیا باہر ملک میں آپ کو پتا ہے وہاں شادی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں وہاں وہ اولادیں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہمارے ہاں نہیں پسند کرتے اور پسند اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے جائز نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ تم اس کو علال طریقے سے پیدا کرو تو وہ لوگ تو کیونکہ ان کے پاس وہ مذہب والی چیز نہیں ہے حکومت بہت مضبوط ہے وہ سمیت لیتے ہیں ان بچوں کو لیکن ہمارے معاشرے میں جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور ہماری حکومت کسی کو نہ سمیتے وہ کہاں جائیں گے آتے تو ہیں فریداروں میں تو آپ نے نکاح سے بھی کھیلے پھر آپ ان اولادوں سے کھیلے جو بغیر نکاح کے نتیجے میں آئی پھر آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچئے نا کہ جو دو تین مین سٹیپس تھے مرد اور عورت کا جائز رشتہ صحیح رشتہ اور آپ اس نکاح کو کیا کہیے گا جس میں نیت ہی اچھی نہیں ہے جس میں آپ کی کوشش اللہ تعالیٰ کی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ہے اس میں آپ کی ساری کوشش دنیاوی اعتبار سے تو آپ اس نکاح کو اپنے اس کے نتیجے میں جو آگے سٹیپس اٹھائے جاتے ہیں پھر میں نے کہا خود کو بھی مارا ابھی میری ایک دوست ہے اور اس کے حضبن نے تین شادیاں کیوئی ہیں پہلی بیوی بہت اچھی ہے دوسری بھی بہت اچھی ہے تیسری بیوی اس مزاج کی آئی ہیں جو ابھی عامل یاکت صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت کرے ان کے درجات بلند کرے انہیں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت اسلامی باتیں ہمیں بتائی انہوں نے بہت ہم لوگوں کی آنکھیں کھولی اور بہت اچھے راستے پر ملے کے چلے آزمائش کا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے تو ہم سب پر رحم کریں تو جو ان کی تیسری جو ہم نے چیزیں ان کی خاتون کی جو بھی رہیں اسی طرح کا اس کا مزاج ہے جیسے ہی وہ شخص ریٹائرمنٹ پر آیا ہے اور ان خاتون کو یہ معلوم ہوا کہ اب یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا نہ اس کا پیسہ ہے نہ اس کے پاور ہے تو اس نے اس آدمی کو ہے اسی کے نکاح میں لیکن جو اس کے اپنا مزاج ہے وہ کہیں اور انوالو ہوئی جس کے نتیجے میں اس انسان نے اتنی بری طرح اس کے مو پر پنچ مارا کہ اس کے اپنا ہاتھ زخمی ہو گیا اور اس کی ناک وغیرہ ہڈی وغیرہ اس کی وہ ٹوٹ گئی اور اس کے بعد اب اس آدمی کو ذہنی طور پر اتنی عذیت ہے کیونکہ عورت کو مرد ایکسپورائٹ کر لیتا ہے پتہ نہیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خمیل رکھا ہے جیسے مٹی نہیں ہوتی جہاں سے چاہے مار دو مٹی پھر برابر ہو جاتی ہے لیکن مرد عورت کی بے وفائی یا یہ کہنا کہ میں تم میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے مرد یہ بیزتی برداشت کر ہی نہیں سکتا اس کے ذہن پر اتنا شدید اثر ہوا ہے کہ وہ نومل بیہیو نہیں کر رہا وہ شخص اور اگر اس نے اب زد میں بھی معاملہ ہے کہ اس عورت کو چھوڑ بھی وہ نہیں رہا بیوی بھی نیک ہے دوسری بیوی بھی بہت نیک ہے میں نے کہا تمہارا شوہر ہے تمہارے بچوں کا وہ باپ ہے اس کو پیار سے سمیت کے واپس لاؤ اور اگر اس عورت میں جو اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں اپنی شوہر سے کو اگر وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ وہاں جانا چاہتی ہے جہاں پھر کوئی اس کو پاور مل جائے پھر اس کو پیسہ مل جائے وہ آنگے ایک اور صرف مردی شکار نہیں ہے اور عورت کے معاملے میں عورت بھی شکار کرتی ہے مرد کا وہ بھی شکاری بن جاتی ہے جس انسان کے اندر نیگٹیوٹی ہے وہ معاشرے کو نیگٹیو کرتا ہے تو میں تو اس کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں میں ڈیفرنٹ کیسز اس کو بتا رہی تھی لیکن ایک بات جس میں بتانے والی ہے چاہے بیوی ہو چاہے شہر ہو اگر کسی بھی وجہ سے وہ ٹریک سے اترتا ہے تو پلیز اس کو بیاسرہ نہ کریں اس کو چھوڑے نہیں اس کو ڈیسون نہ کریں سوسائٹی کے یہ گندے لوگوں کے حوالے نہ کر دیں اپنے رشتوں سے مضبوطی سے بند ہیں برے لوگ جو آتے ہیں وہ نکل بھی جاتے ہیں ہم نے اپنے معاشرے میں کتنی دفعہ دیکھا کہ اگر اور شاید عورتوں کو برا لگے لیکن میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ عورت میں یہ طاقت زیادہ ہے عورت میں صبر کی برداشت کی اور رزیلینس عورت میں مردوں سے بہت زیادہ ہے رزیلینس یہ ہے یہ نا کہ گرنا اور پھر پوری طاقت سے کھڑا ہو جانا یہ طاقت عورت میں بہت زیادہ ہے آپ اپنے رشتوں کو اس طاقت سے بچائیں اگر آپ کا اپنا کوئی ایسا رشتہ زندگی میں آگے پیچھے ہو گیا ہے تو آپ اتنی مضبوطی سے اس کے پیچھے کھڑی رہیے کہ پھر اس کو یہ پتا ہو کہ میں واپس آؤں گا تو یہ دروازہ کھول ہے اور یاد رکھئے گا وہ جو پروین شاکر کا تھا کہ بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہرجائی کی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہرجائی کی تو وہ عورتیں جو برابری میں آکے دروازے بند کرتی ہیں دروازے نہیں بند کیجئے ہم بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے محرم مردوں کو ہمارے شہر کو ہمارا سر کا تاج بنایا ہے لیکن بہت سارے معاملات میں ہمیں ان سے بہت آگے رکھا ہے جس میں وفاداری وفاداری اگر عورت میں نہیں ہے ایسے تو اگر مرد میں نہیں ہے تو وہ بھی انسان اچھا نہیں ہے لیکن عورت تو گندی بھی ہے وفاداری کی مٹی سے اور اس سے اس کو عزت ملتی ہے تو آپ اپنے دروازے کو کھولیے آپ کا کوئی بھی شخص سوچیے نا جو شخص بڑے زوم سے آپ کو چھوڑ کر گیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دیں تو یہ وقت اس سے بدلہ لینے کا ہے یا اس کو معاف کرنے کا ہے یہ تو سجدے میں گرنے کا وقت ہے کہ آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے میری حیثیت میری عزت کو منوا دیا سب کے سامنے تو وہ عورتیں جو برابری میں آکے جو غصے میں آکے اپنے گھروں کو توڑتی ہیں تو خدارہ اپنے شوہروں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو بھی ایسی عورتوں سے محفوظ رکھئے اور اپنے شوہر کے لیے بھی دروازہ کھولیے اپنے بیٹے کے لیے بھی دروازہ کھولیے جو بھولا بھٹکا واپس آئے اس کو آنے دیجئے اس کو رشتوں میں باندھ کے رکھئے غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں میں مردوں سے بھی کہوں گی کہ جب عورتیں آپ کی اتنی برائیاں برداشت کر لیتی ہیں تو اگر ایک آدھ برائی اس عورت میں ہے تو آپ بھی تھوڑا دل کو کھلا کیجئے آپ نے دل کو کھلا نہیں کیا مردوں نے دل کو کھلا نہیں کیا تو کیا ہوا مارچ آئی نا مارچ نکلی نا اب ان عورتوں کے کچھ سوال آتا ہے جن کے جوابات اتنی باتیں کرنے کے باوجود میرے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی وہ مہرم رشتوں کے کیسز بتاتی ہیں اور جب وہ برابری کیس پر بات کرتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں ہوا خفا تھی مگر اتنی سنگدل بھی نہ تھی ہم ہی کو شما جلانے کا حوصلہ نہ ہوا جنہا عورتوں کو شما جلانے کا حوصلہ ہوتا ہے انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا اور شما جلائیے اس کو اپنی طاقت بنائیے اور مرد کو کتنی بڑی بات ہے نا کہ مرد نو نہیں کہہ سکتا عورت نو کہہ سکتی ہے اور ایک بات اگر کوئی عورت اس عمل میں بھی ہے جس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ سوسائٹی پسند کرتا ہے جس قسم کے وہ اپنے آپ کو اس ورٹ کو نہیں بولتے صرف ورکر کہتی ہوں اگر وہ عورت بھی آپ کو نو کہتی ہے کسی مرد کو نو کہتی ہے تو اس نو کا مطلب ہے نو آپ اس عورت کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے تو پھر ماسوم پیاری گھر میں بیٹھنے والی آپ کی اپنی عورتیں آپ کی اپنی بیویاں آپ کا اپنا ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی عورت ایک پھول کی مانند ہے آپ اس کو درندوں والا سلوک نہیں کر سکتے اور مردوں کے لیے یہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ اپنی ایک فطرت ہوتی ہے وہ ہم ان کے حوالے سے یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ all men کے نعرے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے میں نے ان مردوں میں بہت اچھے مرد بھی دیکھے ہیں میں نے ان کو میرے شلٹر سے لے کے جاتے ہیں میرے شلٹر سے بیعہ کر لے کر جاتے ہیں میرے شلٹر میں ایسے بھی کیسز آئے ہیں جن کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ پھر شلٹر میں آگئے ان کی ہم نے شادیاں کی ہیں اور جب ہم نے شادیاں کی تو یہ بات ان کو بتا بھی دی تھی کہ دیکھئے اس کے ساتھ یہ پریشانی ہوئی ہے انہوں نے اس کے باوجود بہت بڑے ذرف کا کھلے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو چیز زیادتی کی صورت میں ہوئی تو جس مردوں نے زیادتی کی میں ازالہ کرتا ہوں باعثیت مرد میں اس کو اپنا نام دیتا ہوں میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں تو لے کر گئے وہ مرد لیکن بات وہ یہ ہے کہ ہائی لائٹ کس چیز کو کرنا ہے ہم نے ہائی لائٹ اس چیز کو کرنا ہے کہ اتدال ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے مافی ہونی چاہیے گھر کے دروازے کھل ہونے چاہیے چاہے لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا لیکن یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں امیتہ بچن جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں وہ جیہا بھادری اور ریکھا جو بھی ہم تو زادتی طور پر تو نہیں جانتے لیکن جو بھی ہم سنتے رہے جیہا بھادری نے ایک جملہ جو میں نے اسی پہ دیکھا تھا انہوں نے فرمایا تم کچھ بھی کر لو یہ ریکھا سے انہوں نے جو میں نے کہا زادتی تو ہماری ان سے کوئی باتچیت نہیں ہے لیکن جو ہم نے دیکھا اور سنا کہ تم کچھ بھی کر لو میں اپنے میاں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی یہ جملہ ہر عورت اپنے دل میں باندھ لے تو ماشرے کی بہت ساری برائیوں سے وہ اپنے شوہر کو بچا لے گی عورت کی مضبوطی کئی جگہوں پر اسپیشلی کردار کے معاملے میں بہت آگے ہوتی ہے مرد سے اور یہ جب چٹان کی طرح عورت تب ہی تو ماں ہے نا سب سے زیادہ مضبوط یہ چٹان بن جاتی ہے اور جب عورت چٹان اور صرف ماں نہیں بیوی تو جانے کون کون سا روپ رکھتی ہے وہ جب چٹان بن جاتی ہے تو وہ تو مرد کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے برباد بھی کر سکتی ہے آباد بھی کر سکتی ہے رسوہ بھی کر سکتی ہے یہ جو مرد نکلتے ہیں نا گھر سے باہر بڑے سر اٹھا کے بڑے فقر کے ساتھ صرف تب نکلتے ہیں جب انہیں یہ اتمنان ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہماری ماں ہمارا گربار ہماری عزت ہمارا پیسہ ہماری بیوی لے کر بیٹھی ہے عزت کے ساتھ جس مرد کی بیوی بے وفائی کرے یا اس کے پیسوں کو وہ کہیں غلط جگہ خرچ کرے تو ذرا جا کے کسی ایسے کیس کو دیکھئے گا وہ مرد ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے سر اٹھا کر چل نہیں سکتا کسی سے بات نہیں کر سکتا تو پھر کون کہتا ہے کہ عورت طاقتور نہیں ہے عورت آپ کو تقویت بھی دے سکتی ہے اور آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اس کو ڈرین بھی کر سکتی ہے تو جو اتنی طاقتور چیز ہے اس کو یوس کیجے نا اس کو میسریوس کیوں کرتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے اپنے ساتھ رکھئے کہ بلندیوں کا سطر کیجئے اس کو نیچے گرا کے خود کیوں نیچے گرنا چاہتے ہیں اس ساری باتوں کا ایک مجھے کیونکہ میں اردگرد ہمارے سامنے بڑے وقتیات ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہو آپ تو فیز بھی کرتے ہو تو میں جہاں تک دیکھتی ہوں کہ جب ہماری والدہ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو یہ کہا کہ یہ ہی ہے سب کچھ یہ تمہارا شہر ہے یہ سسرال ہے یہ ہی سب کچھ ہے بس میں نے کہا انہوں نے پناہ دیا ہونر دے دیا اللہ نے کہے کہ ہزبین کو کچھ ہو تو ہم سب اپنے لئے خود سٹینڈو بھار سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ عزت اسی کے ساتھ ہے تمہاری تو سب سے زیادہ مجھے لیک لگتا ہے کہ جو یہ عورتیں جو جوب بھی نہیں کرتی ہیں لیکن اپنے شہر کے ساتھ جو مقابلے پہ آ جاتی ہیں تو ان کی گھر میں جو ایک گائیڈنے وہ بہت مس گائیڈ میں یہ سمجھتی ہیں مرد ہمارے ہاں فورسز میں کہا جاتا ہے کیونکہ میرے فادر پاکسانی فورس میں تھے کہ اگر مرد اسکارڈ لیڈر ہے تو اس کی بیوی ونگ کمانڈر ہوتی ہے مرد اگر ونگ کمانڈر ہے تو اس کی بیوی گروپ کپٹن ہوتی ہے یعنی اس کا رینک ایک رینک آگے ہوتا ہے میرے سے اس سے مراد یہ کہ عورت مرد کی کامیابیوں کو اون کرتی ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے اس کے میرے کو کوئی چیز ملتی ہے تو سیلیبریٹ کرتی ہے یہ ہے پوزیٹیف طریقہ نہ کہ یہ کہ اگر کوئی بیوی کہیں جاگتی ہے تو گھر آ کر وہ یہ جتا ہے کہ میں تم سے بڑی افسر ہوں میں تم سے زیادہ پیسہ کماتی ہوں میں تمہاری برابری پہ آگئے بلکہ تم اس سے کم تر ہو گئے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے جب سورج نکلتا ہے تو دنیا خود ہی دیکھ لیتی ہے آپ کیوں اپنے گھر کا محول خراب کرتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ میں مردوں کو بھی یہ پیغام دوں گی کیونکہ چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی عورت جو آپ کے گھر کو چلائے آپ کے اولاد کو پیدا کرے اس کے پورے نظام کو وہ کرے وہ اپنا جسم آپ کے لیے آپ کے لیے حاضر کر دے کیونکہ اولاد کو پیدا کرنا اس کو پالنا پوسنا ساری طاقت وہ ماں اولاد کو دے دیتی ہے اس کے پاس کیا بچتا ہے تو وہ انسان بحیثیت انسان وہ عورت جو اپنا سب کچھ آپ کو دے دیتی ہے تو بدلے میں اگر آپ سے محبت اور عزت دو چیزیں ہی تو مانگتی ہے تو دے دیجئے یہ دو چیزیں دینے کے بعد آپ کی اپنی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا میں کہتا ہوں محکم یہ دو چیزیں شلٹر دینا اور پیار محبت سے رکھنا یقین کرو اپنی ساری زندگی قربان کر دیتی ہے خوشی خوشی کتے بڑی بڑی قربانیاں دے دیتی لیکن کچھ بھی نہیں میں کہتا ہوں عورت کی خوشی یقین کریں وہ ایک ہلکے سے پھول کے گجرے میں اور ایک چھوٹے سے پھول میں بھی ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے لیٹس ہی بہت اچھا لگا علیہ باجی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہم نے اور میں یہ کہوں گے ایک موٹیویشنر میسیج ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو کیسے لے کے چلنا چاہیے اور اپنے بچیوں کو کیسے سمال کے رکھنا چاہیے ناظرین ہم نے کوشش کی اور علیہ باجی علیہ ساری بڑھنی ہمارے ساتھ تھی اور کیونکہ ان کے پاس شیلٹر ہے خواتین آتی ہیں تو افکورس ان کے یہاں سے بات نکل رہی تھی اور میں بڑے غور سے سن رہی تھی میں پھر یہ ایک بات کہوں گی کہ ہمیں اپنی بچیوں کی اور بچوں کی خاص تربیت کرنی ہوگی اپنا بہت خیال رکھی گا ہمیں دو میں یاد رکھے گا کل پھر ملاقات ہوگی اوبرتے سورج کی طرح اللہ پیس